آران آس یک شیک رای جگدان دھارای دھارا دھر شایا دھاراک کندھر آیا گر جا سمیت سمارنے ندیا شیکھرنے درشا تلکنے نا راہینے نا شکرنے نا رہی شک کرنے لگے نا رہی شکرنے 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 اور آنڈا رہی شکرنے نا رہی شکرنے موسیقی تینے برمہ دائے آلکہ بھائی مئی ہنٹیت سورا یہاں دے جو باری مردام یتار بھی نمیو یتر اتر شرگو مرشاں دھامنا سوین سنا نرست قوحکم ستیم پرم دھی مہین اکھنڈا نند بودھایا شرسیا سانتا پہارینے سچی دانند روپال تسمی شریف گرہ وی نمہا گرورو برمہ گرورو بشنو گرورو دیو مہی سرہ گرورو ساکھا پر برمہ تسمی شریف گرہ وی نمہا تسمی شریف گرہ وی نمہا آو ہم سب مل کر کے گرورو بندنا کے مادیم سے گرہ دیو کی آرادھنا کریں سوی ست گرہ دیو وہوان کے سوی چرنوں میں گرورو بندنا کے مادیم سے اپنے ہردے کے بھاؤ پشن ان کے سوی چرنوں میں سمرپیت کریں ہم سب مل کر کے گرورو بندنا کا پاٹ کریں گرورو بندنا دانا کھڑے کھا کے لارو پان کھا کے لارو پان دانا کھڑے ہی میرے گرورو دیو کروں ہی میرے گرورو دیو کروں کھا کے لارو پانا کھڑے کھا کے لارو پانا کھڑے کھا کے لارو پانا کھڑے کھاراں گوتے ہوں میں بہت سندھ کے مجدھار میں کھاراں گوتے ہوں میں بہت سندھ کے مجدھار میں آسرا ہے دوسرا نام آسرا ہے دوسرا نام کوئی اب سنسار میں میرے پروں میں میں کروں جندوں پر آئی جی مجھوں میں ہے جب تب نہ سادھن اور نہیں کچھ گھان ہے مجھ میں ہے جب تب نہ سادھن پھول گئی مجھے گھان ہے 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 نئی آخر میں آرہی پاپ بوجھ سیل دی نئی آخر میں آرہی ناکھ دوڑوں اب بچاؤں 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 جاؤں گا میں جن دکھر سے نارکے سے جن دکھر سے نارکے سے مادر کھڑ پاؤں گا میرے دکھر سے میرے دکھر کروں جن دکھر پڑا کیجئے سب جگہ منجل بھٹک کرلی شرد ابراہ کی سب جگہ منجل بھٹک کرلی شرد ابراہ کی پار کرنا یا نہ کرنا پار کرنا یا نہ کرنا مر جینا اپ کی میرے دکھر دکھر کروں جن دکھر کروں میرے دکھر کریں جن دکھر کر جن دکھر کریں انہیں دکھر کریں تکھر کریں جن دکھر کریں میرے بھردے کروڑا سندھ کروڑا کیجئے سندھ کروڑا کیجئے سندھ کروڑا کیجئے ہے میرے آراد دیو جنم جنم کی پاپ کی بھونجی لے کر یا تنترونی اب سنسار ساگر میں ڈوبنے جا رہی ہے آپ کے اترکت سنبھل نہیں ہے آپ کے اترکت بل نہیں ہے بس انکرے وری درشتی سے نیہار کر اس پامر کی رکشہ کر لیجئے یہی سیچڑوں میں بارم بار پرارتھنا ہے پرمادرنی پراتشمرنی انانتا سری سملنکرت سری صدگر دیو بھگوان کی یوگل پاون پاوتر چرنارگنوں میں ساشٹانگ وندن پرمادرنی پوجو بدوتورند ہمارے آراد کی قطع سے انوراگ رکھنے بالے بھگت ورند وماتر شکتی آپ سب کے روپ میں اپنے آراد کی ہی انیکانیک آکرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ سب کے بھی پاونچروں میں میں بارم بار وندن کرتا ہوں پرمادرنی پرمادرنی پوجو پرمادرنی پرمادرنی پوجو کسی کو ابھاو نہیں تھا بعد میں اپنی باسناؤں کے کارنوکتی بھٹکتا گیا انیکانیک یونیوں میں جانے کا راستہ بن گیا اپنا ہی کرما بھگوان جب کرونا کرتے ہیں اس کرم کے کرم سے مکت کرنے کے لیے اسے منصریر دیتے ہیں یہ بار بار جنمنہ بار بار مرنا بار بار آدھی بیادی بیوگ دکھ سہنا صدہ سرودہ کے لیے چھوٹ جائے اس ادیس سے بھگوان نے اسے مانو سریر دیا مانو سریر میں بھی پراربد بھوگنا بھی ہیں اور کریمان کرم کے دوارہ پراربد تیار بھی کرنا ہے پراربد کے پرباہوں کے کارن ہمارے جیون میں نانا پرکار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں جیسے راجرشی پرکشت کا پراربد تھا کہ ان کے دوارہ ایک رشی کا اپراد ہو گیا اور ان کا پراربد تھا رشی پتر کے دوارہ انہیں شراب ہو گیا اپراربد پردت گھٹنا جیون کے مادیم سے وہ چاہتے تو نرک کا دروازہ بھی کھول سکتے تھے ان کو لگتا ہے سنت نے ہمیں دنڈ دیا ہے سنت کے ساتھ ہم دویش کریں گے جیون کا سہد سباہ ہوتا ہے اسے اپنے دوست کا درشن نہیں ہوتا ہے اس کو اپنا دوست دکھتا نہیں ہے اور یعنی دوست دکھتا نہیں ہے تو دوستوں کے صدار کا پھر پریاس بھی نہیں ہوتا ہے راجرشی پرکشت کو لگتا کہ میں تو راجہ تھا اور رشی کا اپراد تھا کہ انہوں نے ہمارا سممان نہیں کیا ساستری پرمپرہ ہے رشیوں کو بھی راجہ کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ راجہ میں عیسور کے گون ہوتے ہیں عیسوری گون ہونے کی کان راجہ کا سممان آوشک ہے تو ان کو لگتا کہ میری تو کوئی گلتی تھی نہیں انہوں نے سممان نہیں کیا تو میں نے دنڈ دے دیا کن تو بھگوت کرپا اس بنس کے اوپر پرکشت کو اپنی گلتی کا انبھاؤ ہوا اور گلتی کا انبھاؤ ہوتی ہی ساؤدھان ہو گئے ہم سب کو بھی سات دن ہی ملے ہیں اربی وارد سے لے کر کے سنیوار تک سب توار ہی ہیں اور ان میں سے کسی نہ کسی بار میں ہماری بھی باری آنے والی ہیں ہم بھی مرنے والے ہیں اب ہم راجرشی پرکشت سے ریسی چھا لیں سات دنوں کا سنگار کر سکتے ہیں اور ان سات دنوں کے اندر یہ کچھ ایسا پرابط کر سکتے ہیں جس کے کارن پھر بعد میں مرن ہو ہی نہیں پیڑا ہو ہی نہیں ابھاؤ ہو ہی نہیں آسانتی ہو ہی نہیں بیوگ ہو ہی نہیں مرن ہو ہی نہیں یہ سمرن کرنے لائق بات ہے کہ ہم مرن سے چھوٹ سکتے ہیں راجرشی پرکشت اپنے دوست کو نیہار کر کے نردوست پرماتما کو پانے کے لیے نرگمن کر گئے گمن کر گئے اور یہ نسچت ہے جس کے جیون میں چھما ہوتی ہے اس کے جیون میں سنت ہوتے ہیں ان کے جیون میں بھگون تو ہوتے ہیں راجرشی پرکشت یہ دی کرود سے بھر جاتے چھوو سے بھر جاتے پرتیسود سے بھر جاتے بہت سارے لوگ پرتیسود سے بھرے ہوتے ہیں کئی لوگ تو پرتیسود سے بھرے ہوتے ہیں کنٹو پرتیسود کی بھاونہ کا درشن نہیں کراتے جہاں موقع ملتا ہے وہیں ان کا پرتیسود پردرشت ہو جاتا ہے کنٹو راجرشی پرکشت کے چت میں کہیں بھی پرتیسود تھا ہی نہیں وہاں پرماتما کی کھوج میں نکلے کہ ہم سب تدیوسوں میں ہی پرماتما کو پا لیں گے تو یہ پرماتما کا راستہ بتائے گا کون پرماتما کا راستہ سنساری نہیں بتائے گا بیسری نہیں بتائے گا لوگی نہیں بتائے گا جنم مرن کے بحیثے بہویت وقت ہی نہیں بتائے گا پرماتما کا پتہ کوئی مہاتما بتائے گا پرماتما کا پتہ پوچھنا ہو تو آپ بھٹکو مت کسی مہاتما سے پوچھو گنگا کا پاون پروتر ترتھا بڑے بڑے مہاتما تھے اور ہستیناپور کے سنکٹ ہی وہ اس تھان بہت دور نہیں آج اس اس تھان کو سکتال کے نام سے جانا جاتا ہے اراجرشی پرکشت وہاں جا کر بیٹھ گئے پانی کی اکھا پرول تھی کن تو بن بن بھٹکی نہیں ایک جگہ بیٹھ گئے بڑے بڑے مہاتما آگے بیاس پراسر پندریگ چون پرسرام گالو بھرگو مہارکنڈے جو بھی مہاتما ان کو آتا ہوا نجر آتا تھا مہاتما کو پرنام کر کے ایک ہی پرشن پوچھتے تھے کہ پرمہاتما کیسے ملے گا اور مرنے والے وقتی کا کام کیا ہے کرتب کیا ہے کتنے مہاتماوں سے پوچھا اور کتنوں نے راستے بتائے آپ جتنے مہاتماوں سے پوچھو گے لگ بگ مہاتما سب تمہیں الگ الگ راستہ بتائیں گے کوئی یوگ کا راستہ بتائے گا کوئی بیوگ کا راستہ بتائے گا کوئی سنیوگ کا راستہ بتائے گا کوئی اشٹانگ یوگ کا راستہ بتائے گا کوئی کرم یوگ کا راستہ بتائے گا کئی لوگ دھیانیوگ کا راستہ بتائیں گے اور یہ ماں سمجھو کہ جو راستہ بتا رہے ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں وہ جس راستے سے گئے ہیں اسی راستے کا پتہ بتا رہے ہیں پرماتمہ کی اور بڑھنے کے لیے انت راستے ہیں انت سادھن ہیں کیونکہ پرماتمہ انت ہے ہری انت ہری کتھا انت آنوبہ و گم میں بھجہیں یہی سنتا اور کئی لوگ تو پرماتمہ بتانے کی ٹھکی داری لیتے ہیں کیونکہ پرماتمہ کا پورا پتہ بھی نہیں ان کو کیونکہ انہوں نے اپنی یگتہ کے آدھار پر پرماتمہ کھو جائے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی گاؤں میں ایک ہاتھی پہنچ گیا ان کے گاؤں کے لوگوں نے ہاتھی کا درشن نہیں کیا تھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے یہ چتروں میں تو دیکھا تھا کن تو ہاتھی کو سنمک کبھی نہیں دیکھا تھا گاؤں کے لوگ سب ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے اس میں سے چار پانچ بھی ہاتھی دیکھنے کے لیے نکلے کن تو نیترہین تھے اب نیترہین بیکتی ہاتھی کا درشن کیسے تھے نیترہین اور اس سے ہاتھی کا درشن کرنا تھا ان پانچوں نے جا کر محاوت کو کہا کہ ہم کو توگندری کے مات دھم سے ہاتھی کا درشن کرنا ہے اندہ بیکتی لگ بھگ توگندری کا ہی ساہتہ لیتا ہے وستوں کو جاننے کے لیے یہ کرن اندری یا توگندری دو کا ساہتہ لیتا ہے اب محاوت نے ہاتھی بیٹھال دیا ایک اندہ نے اپنے پرشارت سے ہاتھی کو دیکھنے کا پریاز بیا تو ہاتھی کے پیر کو اس نے پکڑا اور نیچے سے اوپر تک اس نے ہاتھی کے پیر کو ٹٹولا اس نے سمجھ لیا کہ وہ کی پہلے کبھی اس نے کھمبا دیکھا تھا یہ پیلر گول ایسا پیلر دیکھا تھا تو جان گیا کہ ہاتھی کھمبے جیسا ہوتا ہے ایک اندہ کے ہاتھ میں ہاتھی کی پونچھ آ گئی اب اس نے نیچے سے اوپر تک پونچھ کو دیکھا اور اپنی بدی سے دھارن کر دیا کہ ہاتھی جھاڑو جیسا ہوتا ہے ایک نے کان پکڑا اور کان کے آکار کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ہاتھی سوپ جیسا ہوتا ہے ایک نے ہاتھی کے پیٹ پر اپنا ہاتھ گھمایا اور سمجھ لیا کہ جو بڑا نگاڑا جیسا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے اب ان سب نے ہاتھی دیکھا تھا اور اپنی یگتہ سے ہاتھی دیکھا تھا بعد میں ہاتھی جانے کے بعد اندھوں نے پنچائت کی گئی اور کہا تم نے ہاتھی دیکھا ایک نے کہا ہاں دیکھا کیسا تھا ہاتھی اس نے کہا کھمبے جیسا تھا دوسرے نے کہا جھاڑو جیسا تھا تیسرے نے کہا سوب جیسا تھا چوتھے نے کہا نہیں نہیں تم نے دیکھا نہیں ہے ہاتھی تو ڈھول جیسا تھا اب یہ آپس میں جھگڑنے لگے یہ جتنے جھگڑنے والے لوگ ہیں دھرم کے نام پر مجھب کے نام پر یہ سب یہ اندھوں کے سمان ہی ہیں انہوں نے اپنی اپنی اندریوں کے بل پر اپنی اپنی بدھی کے بل پر بچار کر لیا کہ بھگوان نہیں ہے کسی نکاہ ہے کسی نکاہ نرگن ہے کسی نکاہ نراکار ہے کسی نکاہ بیاپک ہے کسی نکاہ نرنجن ہے یہ سب ہیں اندھی کیونکہ پرماتماہ اتنا بشال ہے اتنا بشال ہے کہ کوئی بھی اپنے بل پر اسے نہیں جان سکتا ہے آپ اندری جنگیان سے پرماتما کو بلکل نہیں جان سکتے ہیں ارے اندری جنگیان سے میں آپ کو سامنے ایک قدارن دیتا ہوں کسی پانی کے ایک گلاس میں ہم چینی ملا دیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ میٹھا ہے کی نہیں میٹھا ہے تو آنکھ سے آپ بتا سکو گے کی میٹھا ہے کی نہیں ہے آپ کو جیب اندری چاہیے مٹھاس کا پتہ آنکھ سے نہیں پتا چلے گا مٹھاس کا پتہ تو گندری سے پتا نہیں چلے گا مٹھاس کا پتہ گندے اندری سے بھی نہیں پتا چلے گا مٹھاس کو جاننے کے لیے کیول کیول جیب چاہیے ارتھارت ہماری اندریوں کا سامرت بھی بہت کم ہے ایک ایک لیسے کو پکڑ سکتی ہے اور دو سارے کے سارے سنسار کو بنانے والا پرماتمہ ہے اس کو ہماری اندریہ نہیں پکڑ سکتی ہے ہمارا سہستر پر وشواس ہو سنتوں پر وشواس ہو وہ سب جھگڑ رہے تھے پنچائت میں اندھے تب تک ایک نیت روان نے آ کر کہا بھی یا جھگڑا مت کرو میں آپ لوگوں کی بات پوری سمجھ گیا ہوں آپ لوگوں نے ہاتھی کے کیول کیول ایک ایک انگ کو دیکھا ہے خمبے والے کو بتانے والے کو کہا تم نے پیر دیکھا ہے جھاڑو بتانے والے ویکتی کو کہا کہ تم نے پونچ دیکھئے سوپ بتانے والے ویکتی کو کہا کہ تم نے کان دیکھا ہے دھولک نگاڑا بتانے والے ویکتی کو کہا کہ تم نے پیٹ دیکھا ہے کن تو ہاتھی یہ پورا نہیں ہے ہاتھی کا ایک انگ ہے ایسے کوئی کوئی کچھ پرماتما کے بارے میں بتاتے ہیں کوئی کچھ بتاتے ہیں کوئی کچھ بتاتے ہیں پرماتما کا ایک انگ ہو سکتا ہے کن تو سمپون سریر نہیں ہو سکتا ہے سمپون سریر کا ورنم بید میں ہے اس لئے سب لوگوں نے پرکشت کو راستے بتائے اور سب لوگ جانتے تھے کہ راستہ یہی ہے کیونکہ نیت رہے نہیں ہیں کن تو راجرشی پرکشت بہت دیمان تھے وہ سمجھ گئے کہ اتنے پنت ہو گئے ہیں تو نشت روح سے کوئی بھی جاتی تب تو ہوگا دوسرا تب تو ہوگا نہ تو سنتوں سے سردہ بگاڑی کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے نہ اپنے انتک کرن میں عویمان دھارن کیا کہ ہم گیانوان ہیں ہم سردہ بگاڑ دیتے ہیں اور اپنے انتک کرن کو عویمان سے بھر لیتے ہیں یہ دونوں کام پر اکشت نے نہیں کیے اور جس کے جیون میں سنتھ کے پرتی sıردہ بنی رہتی ہے اور پرمہتما کو جانے کی اچھا بنی رہتی ہے اسی کے جیون میں پرمہتما ہمہتما بن کر آ جاتے ہیں پرمہتما ہمہتما بن کر کے سب کس انرمک نہیں آتے ہیں پرمہتما ہمہتما بن کر آتے ہیں سردہ وان بیقتی کے سامنے عشلِ پرماتمہ شکدیو بن کر کے آگئے سولہ سال کی آئیو تھی گھنگرالے کے اس پاس تھے سامرہ وگرہ تھا سکمار انگ تھے بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور پیار سے جب نیہارتے تھے کسی کو تو سربست اپنا نچھاور کر دیتا تھا ایک دو نہیں اُس سمیں جب مریادہ کی پراکاشتہ تھی تو ہمارے سکدیو جی مہاراج کے پیچھے پیچھے ہجاروں استنیاں تھی ایک سے ایک سندر اور بالک بھی تھے یدی سندر استنیاں انہیں واسنہ سے نیہار رہی تھی تو بالک لوگ کوتک سے نیہار رہے تھے ان کو لگتا تھا کہ کوئی پاگل ہے ہم کئی بار دیکھتے ہیں گرمی لگی ہو ایک بار میں کہیں بیٹھا تھا اور اوپر وستر نہیں ہو رہے تھا ایک بالک نے آ کر کہا کہ سوامی جی آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا ان کو لگا کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے وہی ایسے گھومتے ہیں تو بچے اپنے ڈھنگ سے سوچتے ہیں اس لئے اپنے ڈھنگ سے سوچتی ہیں بڑے بڑے اپنے ڈھنگ سے سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ڈھنگوں سے سوچنے کے ڈھنگ سے سوکدیو جی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جو مہد پرش ہوتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں سے اپنے کو نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے اپنے کو دیکھتے ہیں اور سنساری لوگ ادھکتر دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ابھی دوسرے لوگ آ کر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بہت سندر لگ رہے ہو تو پھول کر کپہ ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر میں کوئی کہہ دے ارے آپ کا تو چہرہ مرجہ گیا ہے میں یہ کئی بار دیکھتا ہوں یہ کئی سمیں دیکھتا ہوں کئی لوگ کسی کو کہتے ہیں تم تو بہت موٹے ہو گئے ہو دوسرے لوگ کہتے ہیں ارے پہلے دیکھا تھا تمہیں تو تم تو اس سے بہت پتلے ہو گئے ہو اب ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے رہو تو تھوڑی دیر میں تم اپنے کو موٹا سمجھو گی تھوڑی دیر میں اپنے کو پتلا سمجھو گے تھوڑی دیر میں اپنے کو بدھیمان سمجھو گے تھوڑی دیر میں اپنے کو مرک سمجھو گے چونکہ لوگ ارے تم آئینہ نہیں ہو کسی کے جو چاہے تمہارے میں اپنا مکہ دیکھ کر چلا جائے یہ جو لوگ تمہیں کچھ کہتے ہیں نسچت لوگ سے وہ اپنے کو ہی کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی کامی کہہ رہا ہے تو نسچت لوگ سے وہ اپنے کام کا درشن آپ میں کر کے وہ تمہیں کامی کہہ رہا ہے اور سنت کا صبح ہوتا ہے اس سے پرے رہنا وہ دوسروں کے کامی کہنے سے اپنے کو کامی سمجھتا نہیں دوسرے کو برکت کہنے سے اپنے کو برکت نہیں سمجھتا دوسرے کے لوگی کہنے سے اپنے کو لوگی نہیں سمجھتا ہے وہاں آتما درشی ہوتا ہے وہاں جانتا ہے یہ جتنے بھی لکشن بتائے جا رہے ہیں یہ سب ادھیاروپ ہے ہمارے اوپر یہ کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے یہ کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکتا ہے ادھکتر لوگ ہمارے سریر کی ہی بیاکیاں کر جاتے ہیں اور سریر کی بیاکیاں بھی اپنے آدھار پر ہی کرتے ہیں میں کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں وہاں سب ساپے ایک چیزیں ہوتی ہیں اگر سو کلو والا وجن والا آدمی آپ کو مل جائے اور آپ اسی کلو کے ہو تو آپ کو لگے گا کہ میں بہت پتلا ہوں اور اسی کلو والا بیٹی مل جائے آپ کو اگر پچاس ساٹھ کلو والا مل جائے تو آپ کو لگے گا کہ آپ موٹے ہو آپ موٹے ہو کی پتلے ہو پہلے یہ نرنے کروں کیونکہ سب ساپے ایک چیزیں ہیں آپ کبھی بیچار کرنا اگر امریکہ کے لوگ مل جائے تو ہم سب کالے ہیں اور افریقہ والوں کے سامنے ہم سب گو رہے ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب گو رہے ہیں افریقہ والوں کے سامنے تو اب ہم گو رہے ہیں کہ ہم کالے ہیں یہ سب ساپے ایک چیزیں ہیں اس لیے کوئی بھی بیعکشا پورن نہیں ہے ادھوری ہے سکدیو جی مہاراج کو کسی کی مادیم سے بچے گالی دے رہے تھے اور دھول اچھال رہے تھے بابا جی بابا جی نہیں پاگل جی پاگل جی کہہ رہے تھے اور استریاں کہتی تھی دیکھو دیکھو کیا سندر چالے ہیں کیا مدر مدر مسکراتے ہیں ایسا لگتا ہے جان لے لیں گے استریوں کی پرباہ ان کو نہیں تھی بالکوں کی پرباہ نہیں تھی سبہ میں آئے سب کھڑے ہو گئے سولہ ورش کا بالک اور ہجاروں ورش کے مہاتمہ وہاں بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے کیوں کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ کر کے کیونکہ جیسی ذہنی ان کی تھی بیسی ذہنی کسی کی نہیں تھی جان تو الگ چیز ہے ذہنی بھی ہونی چاہیے جان میں کوئی ویدب جاز جی مہاراج کم نہیں تھے کوئی پراسر کم نہیں تھے کوئی پرش رام جی کم نہیں تھے کین تو سگدیو جی مہاراج کی رہنی ان سب سے جدہ تھی سگدیو جی مہاراج کا جیون سب سے جدہ تھا جان ہو سکتا ہے سب کا ایک ہو کین تو رہنی کا بھی مات تو پڑتا ہے کون کیسے رہتا ہے رہنے کا ڈھنگ ہمارے مہاراج کی تو کہتے تھے کہ ہم لوگ اس سے پرباویت ہوتے ہیں جیسے ہم نہ رہ سکے سامنے والا رہ جائے اچھا بھائی تھوڑا جہ جہ کار بول لیجی کیونکہ ناستہ لوگ زیادہ کر کے آ گئے آج اور یہ کرسی والو تھوڑا ساؤدان رہنا کہیں یہ مت کہنا کہ سوامی جی کی کتھا میں گئے تریسی کے اور ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی یا گردن ٹوٹ گئی ایک تو جہان رکھنا ایک کرسیاں بڑی کمجور ہیں زیادہ ان پر جور دو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس لئے اور سریمتیوں جہان رکھو سریمان جی سو جائے تو تم جگا دیا کرو یہ چوکی داری ہماری نئے سریمتیوں کی ہے وہ جگانے کے لئے تو ان کے ساتھ آئی ہیں تو آپ لوگ جگا دیا کرو ہم کو جگانا پڑے گا تو پھر سب لوگ جان جائیں گے اس لئے جان رکھنا چاہیے ناستہ کم کرو آج ہمارے کمل جی نے یہ کیا بالو سائی بنوا دی ہے یہ بالو سائی کا کمال ہے کہ سب سمادی میں جا رہے ہیں یہ گرشت کھائیں گے تو کیا ہوگا اس لئے بہت ہلکا بوجن رکھو ہمارے کمل جی کا صبح و ساہن ساہ والا ہے تو بوجن بڑیات بنواتے ہیں بڑیات بنوانے میں گھاٹا جائی ہے کہ پھر یہ کتھا چک جائے گی اور ہمارا کام تو جگانے کا ہے ہم جگاتے رہیں گے تو ہمارے سودیو جی مہاراج کا جو چنتن تھا بے جوڑ رہنی بے جوڑ تھی اور راگ جویس سے چت بمکت تھا آپ سب سے ہماری پرارتھنا ہیں بھاگوت سے کم سے کم ایک سکھا لے کر جاؤ کہ کسی سے دشمنی نہیں کریں گے اور کسی سے محبت نہیں کریں گے اور رہو کہیں بھی گھر میں رہو جنگل میں رہو بھن میں رہو سجن پرشوں کے ساتھ رہو درجن پرشوں کے ساتھ رہو اسٹریوں کے ساتھ رہو پرشوں کے ساتھ رہو ایک چت میں دیان رکھو انگریجی باسا میں بہت چھوٹا سا اکشر ہے too much یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے اس سے بچو اور ڈریس بھی کسی سے نہ ہو ہم تو دیکھتے ہیں چار گھنٹے کی آترہ میں ٹرین میں وہیں راگت دیس کر کے بیٹھ داتے ہیں یہ سیٹ میری ہے یہ سیٹ تیری ہے اور نہ میری ہے نہ تیری ہے وہ چار گھنٹے کا سفر ہے ہم تمہارا جو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر لوگ اتنی تقرار کر لیتے ہیں کچھ پوچھو نہیں بات کچھ بھی نہیں ہے اور چت اپنا کھڑاپ کر لیا سودیو جی مہاراج کی سب سے بڑی بھی لکشن تھا میں نے ان کے گھنوں کو خوب خوب اچھے دھنگ سے دیکھا ہے ان کے سب سے بڑا گھن ہیں کسی سے دوسمنی نہیں ہے اور کسی سے دوستی بھی نہیں ہے ایک بات پک کی گانٹ لگا لو اگر دوستی کرو گے تو دوسمنی بھی کرنا پڑے گا اور دوسمنی کرو گے تو دوسمنی بھی کرنا پڑے گا یہ روپے کی جیسے دو پل ادھر ادھر ہوتے ہیں ایسے دوسمنی اور مطرتہ بھی ایسے ہی ہیں ایک جگہ دی دوستی ہوتی ہے تو دوسرے جگہ دوسمنی ہو جاتی ہے ایک جگہ دی ہم پیار کرتے ہیں تو اس سے جو پیار نہیں کرے گا اس سے دوسمنی کرو گیٹھیں گے اس کی جو بات نہیں مانے گا اس کی دوسمنی کرو گیٹھیں گے اور دوسمنی کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے بھاگوت کا یہ سدھانت اتنا بڑی آئے اتنا بڑی آئے سعید راجستان والے نہ سمجھ بھائیں کن تو یو پی والے سمجھ جائیں گے یو پی والے اس لئے سمجھ جائیں گے کہ دیپا ولی میں جب سری لکشمی گڑیس کا بھوگ لگایا جاتا ہے گاؤں میں تو بھنجے گئے چاوہ لائی اور اس کے ساتھ چینی کے بنے گئے کھلاؤنے ہوتے ہیں راجہ ہوتا ہے رانی ہوتی ہے گھوڑا ہوتا ہے ہاتھی ہوتا ہے اس میں اونٹ ہوتے ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچے تو جھگڑتے ہیں کہ ہم گھوڑا لیں گے کوئی کہتا ہے ہم رانی لیں گے کین تو بڑے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ بڑے لوگوں کو پتہ ہے ان سب آکاروں میں چینی برابر ہے کہ وہ آکار الگ الگ ہیں کین تو چینی برابر ہے ایک مہاتمہ سناتے تھے یوپی کی گھٹنا ہے دو مہاتمہ کسی صدگ رہست کے ہاں پہنچ گئے سنیوک سے دیپا ولی کا سمیں تھا تو ان کے تین پتر تھے اب تین پتر تھے صبح سراتری کے سمیں وہ بچے جھڑنے لگے ایک بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ میں دو سادو کھاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں دو نہیں تین کھاؤں گا پھر تیسرے نے کہا کہ میں تو دو سے ہی کام چلا لوں گا اب وہ مہاتمہ تو گھڑا گئے کہ یہ ایسے خطرناک کے گھر میں آگئے ہیں کہ یہ بچے ہی سادو کھا جاتے ہیں تو رات و رات بچارے بھاگ گئے دونوں اب صبح گھرے پتی اٹھے سنتوں سے بڑا پریم مانتے تھے تو دیکھا کہ سامان بھی چھوڑ گئے اپنے پرانوں کو بچانے کیلئے سامان کی پروانی رہتے تھے سوچا کہ جس کے باپ کے بچے ایسے اس کا باپ کتنا خطرناک ہوگا صبح مہارا جو سجن کھوجنے نکلے لٹھیا لے کر اور دیکھا کہ سنت جا رہے ہیں اور سنتوں نے دیکھا کہ وہ لٹھی لے کر آ رہا ہے تو وہ بھی دونوں بھاگے اور یہ بھی بھاگے پیچھے سے یہ اس لیے بھاگنا چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں مارنے کیلئے نہیں آ رہا ہوں سنو مہارا جی سنو تو پھکڑ میں ہی نہ آئے بعد میں جب تھک کر کے سنت گھر گئے اب سوچے کہ مریں گے ہی مریں گے اس نے آ کر پرنام کر کے کہا مہارا جیوں بھاگ آئے ہم لوگ تو پوروچ سے سنتوں کے اپاشک ہیں ہم تو آپ کو کھوچھے انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے ایسا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا مہارا جو تو ہمارے یہاں چینی کے بنے ہوئے سادو ہیں اور وہ کھلونوں میں تھے ان کے لیے جھگڑ رہے تھے تو دھیان رکھنا سمجھنے لائک بات اس میں یہی ہے چاہے دسمن ہو چاہے مطر سب میں مٹیریل پرماتما کا لگا ہے کیونکہ ابھند نمیتو پادان کارن پرماتما ہے اس لیے کہیں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے نہ سمجھی اس میں کارن ہے اور کوئی کارن نہیں ہے تو سودیو جی مہارا جس تک تو کو جانتے ہیں اس لیے ان کو کوئی دسمنی نہیں ہے کسی سے دسمنی نہیں ہے کہیں راگ نہیں ہے راجرسی پرکشت نے ان کو بندھن کیا اور اپنی بنمرتہ بیقت کی سادوں کے سامنے دین بنو جو دین بنتا ہے اس کے ہینانگ پورتی سنت کر دیتے ہیں جو جو اس میں کمی ہے وہ سنت جوڑ دیتے ہیں کن تو دین کے سامنے ہینانگ پورتی کرتے ہیں دین بننا پڑے گا انہوں نے تنی سندر بات کہی راجرسی پرکشت نے مہارا جی ہمارے پوروت تو بھاکت تھے کن تو میں اپرادی ہو گیا اور سنیاسیوں کا اپرادی سادوں کا اپرادی بن گیا سجن پورسوں کا اپرادی بن گیا یہ کیسے اپراد بن گیا مجھے بود نہیں ہے کن تو اپرادی تو ہوں میں کن تو آج بسو بھاک بسالی اس لئے ہوں کہ آپ جیسا سنت ہمارے سامنے آ گیا اب آپ کرپا کر کے بتاؤ جس کے پاس جیون کے کچھن کم ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے کیا سرمن کرنا چاہیے کیا جب کرنا چاہیے کیا کیرتن کرنا چاہیے کیا منن کرنا چاہیے عطوہ اس سے کوئی دوسرا راستہ ہوگا تو بتاؤ سکدیو جی مہاراج بڑے پرشنوں کر کے کہتے ہیں وریان ایزتے پرشنہ تمہارا پرشن سریشت ہے کیونکہ آپ نے پرشن لوگ ہتھ کے لئے کیا ہے کیوں لوگ ہتھ کے لئے کارن کیا ہے جس کے ساتھ گرب میں پرماتما رہے ہو میں کئی بار لوگوں کہتا ہوں پرکشت اور پرماتما دونوں سگے بھائی ہیں سہودر بھاتا ہے اور پرکشت ہیں بڑے اور پرماتما ہیں چھوٹے آپ کہیں گے کیسے پرماتما چھوٹے اور پرکشت بڑے پرکشت اپنی ماں کے گرب میں پہلے پہنچے اور پرماتما ماں کے گرب میں بعد میں پہنچے اچھا دونوں اس لئے سلوتہ بکتا کی دونوں کی سمانتہ ہے پرکشت نے بھی گرب میں پرماتما کے درشن کیے اور سگدیو نے بھی گرب میں پرماتما کے درشن کی سگدیو کو بھی گرب میں پرماتما کے درشن ہوئے تھے اور پرکشت کو بھی تو جس کو پرماتما کے درشن ہو گئے ہوں کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مرنے والے کو کیا کرنا چیئے کنٹ اس کے بعد یہ پرشن کیا جا رہا ہے تو اس لئے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے کم سے کم جب یہ گربے اور سگدے اتر دیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا اور سب کو پتا چل جائے گا تو سب کا کلیان ہو جائے گا کیونکہ گیان سے ہی بیکتی کا کلیان ہوتا ہے اور اس سے بود ہوگا لوگوں کو اور بود ہونے سے پتا چل جائے گا اس لئے کہا کہ تمہارا پرشنہ سرشت ہے وریان اے ستے پرشنہ کرتو لوگ ہی تم نف اری راجند تم نے تو لوگ ہیت کے لئے کیا ہے اور دیکھو سودیو جی مہاراج نے جب پرشن کا اتر دینا پرارم کیا تو انہوں نے کہا راجندر اوہ ایسے تو ہجاروں باتیں دنیا میں سننے دائی کے ہیں ہجاروں باتیں کنٹو ہماری آپ کی سب کی آئیو کم ہیں اور دوسرے ہم سب گھر گرستی میں رمے ہوئے ہیں جو بیکتی گھر گرستی میں رم جاتا ہے مہاراج اس کو پھر موت کا دھیان نہیں رہتا ہے ندریا گریتے نکتم ہم کو تو مہاراج کئی بار اتنی پیڑا ہوتی ہے اتنی پیڑا ہوتی ہے گھردے پر اُبر ہو جاتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنا جیون تو سویم مرتیوں کی اور جا رہا ہے سب کا جیون اور اپنی موت بھول کر کے ہم دوسروں کی موت کی چنتہ کرتے ہیں ہمارے بچے کوئی روگ ہو گیا ہے پتہ نہیں مر جائے گا کیوں ہو گیا ہے ہم کو اپنی پرواہ نہیں ہے یہ تمہارا جیسی جسا ہے بھاگوٹ میں ورنن ہے یہ درشتان تھا جیسے ایک کبوتر کے بچے جال میں فس گئے تھے تو کبوتر کبوتری رو رہے تھے ہائے بچے میرے فس گئے ہائے بچے میرے فس گئے اب کیسے بچیں گے اتنے میں بہلیا نے ان کو بھی بان مار دیا ایسے ہم دوسروں کے لیے رو رہے ہیں ایسے کال روپی بہلیا ہم کو کب بان مار دے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا ہم سب اس کے نسانے میں ہیں ایسا مت سمجھنا کی نسانے میں نہیں ہیں اور ہم کئی بار دیکھتے ہیں جن کے لیے ہم روتے ہیں وہ تو بچے جاتے ہیں اور اپنے ہی چلے جاتے ہیں جن کے لیے ہم بڑے دکھت ہو رہے ہیں تو بولے یا گھر گرستی میں رہتا ہوا وقتی اپنے آت منتد تو کو نہیں دیکھ پاتا ہے تیسام پرمکتو نیدھنم پسین نپی نپسیتی اچھا ست ست بتانا کبھی ایک آنٹ میں اپنے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے اور یہ کبھی ابھیاز کرنا لیٹے لیٹے سوچو ہم مر گئے ہیں اور لوگ کیا کیا کر رہے ہیں بڑا مجھا ہے ہم ہم کو تو بڑا مجھا آتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بڑا مجھا آتا ہے ہم تو لیٹے لیٹے کئی بار اپنی سوک سبھا بھی کر چکے ہیں اور سوک سبھا میں اپنے سامیل ہوئے ہیں اور اپنے مرنے کا بھندارہ بھی کر چکے ہیں کہ بھندارہ ہوا ہے کبھ سنت آئے ہیں اور سبھ بھول رہے ہیں اپنا آنند لے رہے ہیں کبھی اپنے مرن کا چنتن کرو کہ شریر ہمارا مر گیا ہے وہ جن مہا پروش کے پاس میران بچپن میں پوچھ سوامی ہنسانند سرشتی جی مرات ڈنڈی سوامی جی وہ چترکوٹ میں چلے جاتے تھے پہلے جب ہم لوگ نہیں رہتے تھے تو مرات جی اکیلے گنگا کنارے گھومتے تھے مرات جی گنگا ساگر سے لے کر گنگو تری تک کئی پیدل یادترہ کی ہے نروستر بلکل کوئی بستر نہیں تو جب یہاں پر یہاں آنے لگے تو سوامی جی ایک بار ہر ورش رام نومی کے بعد یہاں آ جاتے تھے تو مئی تک کا مہینہ ہو گیا آئے نہیں اور رام نومی تو ہو جاتا ہے مارچ میں پروری لاشت مارچ میں کسی نے آ کر کہہ دیا کہ سوامی جی مر گئے اب تو مہارچ پرمارت نکیتن میں سوامی جی کا پروچن ہوتا تھا مہارچ جی کی سوک سبا کی گئے کہ سوامی جی مر گئے اور سوک سبا میں سب بڑے بڑے سنت سامیل ہوئے اور اپنی اپنی بھاو افیقتی دی انہوں نے کہ ایسے سوامی جی تھے بڑے برکت تھے مر گئے بعد میں بھندارہ ہوا اور سب لوگوں نے بھندارہ کھایا اور بڑا آنند منایا بھندارہ کھانے والوں کو تو آنند ملتا ہے اور مہارچ کچھ دن کے بعد سوامی جی آ گئے اور سوامی جی آ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ دنی سوامی جی آ گئے ہم کو بڑے بڑے سنتوں نے بتایا اس میں بھندارہ کھانے والوں میں ان کے سوک سوا میں سامل ہونے والے ابھی مہا پروش ہیں رشیقیس کے اپنے پرمارتر کے اتن کے مہام مندل سورجی مہاراج صدارن جی مہاراج تھے کین تو جب سوامی جی کو دیکھا تو لوگ تو پہلے تو دھرنے لگے کی کہیں پریت آتماں تو نہیں آ گئے بعد میں پرنام کر کے پوچھا سوامی جی بڑے خوص ہوئے اور خوص ہو کر کے بولے پتا نہیں سری پورا ہوتا تو بعد میں بھندارہ ہوتا کی نہیں ہوتا کم سے کم ہم نے اپنے بھندارہ تو دیکھ لیا ارے مہاراج سنتوں کی ایسی ایسی موج ہے آپ کو کیا جینلہ ایک موج ہے ایک سنت کی کئی ساتھ سنت تھے سس سے وہ سنت سے بھی ہم ملے رشیقیس میں ہی تھے اب وہ سنت مہاراج کیا ہوا کی دیکھتے تھے سس لوگ بڑا پریم کرتے تھے گروہ جی سے کین تو ایک دن گروہ جی کو لگا کہ دیکھیں کہ کئی چیلہ تو کہتے تھے اگر تم کو کچھ ہو گیا تو ہم تو جی نہیں پائیں گے ہم تو مر جائیں گے آپ ہمارے پران ہو آپ ہمارے جیبن ہو آپ ہمارے سب کچھ ہو اماراجی کو موج سوجھی اور ہمارا جا کر کے چھپ گئے سادو تھے اور بڑیہ کوٹ پینٹ سب پین کر آئے ایک دم بیس بدل کر کے اور آ کر کے کہا کہ میرا نام عمق ہے میں کلکتہ کا سیٹ ہوں اور سوامی جی وہاں پھول چٹی میں نا رہے تھے اور گنگا جی میں بہ گئے ہمارے ساتھ گئے تھے اب تھوڑی دیر رونا دھگڑا مچا جو چیلہ کہتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم مر جائیں گے وہ سب چیلہ گدی کے لئے جھڑنے لگے اور وہ سیٹ جی دیکھ رہے تھے سیٹ جی کیا سوامی جی تھے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی سوامی جی ہم بہت پرہ مانتے تھے ہمارے تو گروہ جی تھے اب میں سوچتا ہوں کہ ان کا بھندارہ کر دو آپ لوگ جھگڑتے رہے نا گدی کے لئے مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھندارہ کروایا انہوں نے سوک سبھا کی اور سوک سبھا میں سب سادھو آ کر کے اپنے اپنے ڈھنگ سے بولتے رہے سوامی جی ایسے سوامی جی سنتے رہے سب کی سوامی جی سب سنتے رہے بعد میں جب سبھا پوری ہو گئی بھندارہ کے لئے جانا تھا تو سوامی جی نے کہا وہ سوڑسی ہوتی سنتوں میں وہ پیڑ کوٹ کوٹ اٹار کے لگ کر کے کھڑے ہو کر کے بولے مائک میں میں مرا نہیں ہوں میں ہی ہوں اور میں آپ سب سنتوں کے مکھ سے اپنی پرسنسا سن کے بڑا پرسن ہوا اور اپنے چیلوں کا پریم دیکھ لیا کہ کیسا ہم سے پریم کرتے تھے تو یہ سنسان کا آپ بھی کبھی ایسا تو مت کرنا آپ کے بس کا نہیں کم سے کم اپنے مرن کا اس مرن تو کر لینا مرن کا اس مرن تو کر لینا کہ ہم مر گئے ہیں پھر دیکھنا پیسے کیا معنی دائے گا اور کوئی بھی کام رکھنے والا نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں دیکھو تو سہی مہاراج اس سنسان میں لوگ اپنے مرن کو ابھی اس مرن نہیں کرتے مرن کا ابھی دھیان نہیں دیکھتے اس لیے سعودھان ہو جاؤ منس جن کا پرملاو ہے انتے نارائنس مرتی موت کے سمیں پرماتما کا اس مرن آج آئے اور بریہ دھیان رکھنا یہ مت سمجھنا کامل جی کہ دن رات چنتن بیابار کا ہوگا اور مرنے کے سمیں بھگوان کا اشمرن آ جائے گا نہیں ہوگا جو بھگوان کا اشمرن کرتا ہے اسی کو مرتے سمیں بھگوان کا اشمرن آتا ہے ہم نے بھگوات کرپا سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بھگوان کا نام لے لے کر کے سنتوں کی گود میں سریع چھوٹ دیا سنتوں کی گود میں ہم نے اپنے آشمرن دیکھا گرہست تھے ایسے سنتوں کی موت ہم نے کم دیکھی ہے سدگرہست تھے ہمارے پوری سوامی سچیدانی مارج کی گود میں بھگوان نام لے تیرے تھے اور سریع چھوٹ دیا نارائن 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 آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے آشمرن نے ہی اپنے یہاں کئی لوگ پرچیت ہیں ایک ماتا جی رہتی تھی مچھلیش ماتا جی ان کو کمر میں تقریف ہو گئی اور ایسی تقریف جو ٹھیک نہیں ہو سکی تھی ان کو وستر میں ہی رہنا پڑتا ماتا جی نے سنتوں سے پوچھا کہ ہم کو دعویٰ نہیں کھانی ہے اتنی پرشن گنگا جل پینا چالو کر دیا بوجن چھوڑ دیا اور چالیس دن کے اندر سریر چھوڑ دیا اقدم موج سے کوئی سکن نہیں تھی یہ لیٹرسٹ گھٹنا ہے وہ پچھلے سال پہ گھٹنا ہے تو تو کیسے بیقی اپنے سریر کو چھوڑ سکے جب پہلے سے ابھیاس کرو گے ابھیاس میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کو کیسے سمیٹ سکیں جن ملابہ پرپنسام انتے نارائن سمرتی آج سے ہی بھگوان کی سمرتی کرنا چالو کر دو اچھا بیچار کرنا کبھی چنتن کرنا ہی کانت میں چوبیس گھنٹے میں آپ کتنے گھنٹے بھگوان کا چنتن کرتے ہو سسنگ کے مادیم سے نام کے مادیم سے مالا کے مادیم سے اگر ایک گھنٹے کرتے ہو تو بڑھاؤ دو گھنٹے کرو اور ابھیاس ایسا ہوتا ہے جو چار منٹ کریا کی جا سکتی ہے وہ چالیس منٹ کی جا سکتی ہے جو چالیس منٹ کی جا سکتی ہے وہ چار گھنٹے کی جا سکتی ہے اور جو چار گھنٹے کی جا سکتی ہے جان رکھنا وہ چار مہینے کی جا سکتی ہے کوئی بھی کریا آپ بھگوان نام کا ابھیاس لے لو کوئی بھی کریا لے لو چلتے چلتے آپ کا بہون نام جب اونے لگے انہوں نے اس پرکار سے کہا کہ دیکھو آج کے سمیں میں نرگون اپاشنا کی اپیکشہ سگون اپاسنا چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ ہمارا من سگون ہے اس کو کچھ گون والا ہی چاہیے نرگون کا چنتن ہو نہیں سکتا ہے نرگون کو کیسے دھیان کرو بھی تو جو سگون پاسنا بھی کرتے تھے وہ لوگ اپنے سگون نرگون پاسنا کرنے والے بھی اپنے گروجنوں کا چنتن کرتے تھے وہ سگون ہو گئے کی نہیں ہو گئے گردیوں تو ہمارے سگون ہیں ان کے روپ کا دھیان ان کی بھانی کا چنتن ان کی بھانی کا شرمن تو یہ جب آپ سگون چنتن چالو کرو گے تو یہاں تو انہوں نے ایک بات کہی کہا دیکھو جہان رکھو میں بھی پہلے نرگون میں رمن کرتا تھا کینٹو بھگوان سری کرشن کی لیلائیں ہمیں گے لیلائیں دیکھو چاہے سری کرشن کا چنتن کرو چاہے گردیو بھگوان کا چنتن کرو گردیو بھگوان کا چنتن کرنا سری کرشن کے چنتن سے کٹھن ہے کیوں کٹھن ہے کیونکہ گردیو بھگوان کے کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے آپ کے پرچت جو گردیو بھگوان میں ٹپنیاں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیکتی وہ دیکھتا ہے جو اس کے انتکرن میں ہوتا ہے جروری نہیں ہے کہ جن مہا پرش کو ہم بھگوان مانتے ہوں ان کو سب بھگوان مانے ہیں ان کے سمی پر رہنے والے لوگ ہی ان کو نہیں مانتا تھے اب ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اپنا دل خراب ہو جائے گا کیونکہ بھگوان کا یہ دیکھ چنتن کرو گے یا میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر بھگوان کا بھی چنتن آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو اپنے دادا گروہ کا چنتن کرو گروہ کے گروہ گروہ کے گروہ کا چنتن کرنے لگو ان کے بھی رود ہی نہیں ملیں گے کیونکہ سریر سے وہ ہے نہیں اور ان کے بارے میں جو ہمارے بھاو اب یکتی ہوگی وہاں پرگٹ ہوگی تو اس لکار سے اپنے چت کو گن چنچن میں لگاؤ یہ دیرے 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 سنسار تو ستوگن رجوگن تموگن ہی ہیں بھگوان کا چنتن ستوگن ہی ہیں گرجنوں کا چنتن ستوگن ہی ہیں تو رجوگن چنتن تموگن چنتن چھوٹ جائے گا آپ کا انہوں نے کہا کہ میں تو سری کرشن کے چنتن میں لگا رہتا ہوں اور دیکھو اس میں تھوڑا سا بیاس چاہیے کیا بیاس چاہیے سادھن بجن کرنے کے لیے سریر کا سانت ہونا جروری ہے چنچل سریر سے کام نہیں بنے گا تو پہلے تو آسن جت بنو میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جروری نہیں ہے کہ آپ زمین میں بیٹھو اگر آپ زمین میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو کرسی میں بیٹھو آرام سے بیٹھو بستر سے بیٹھو صوفہ میں بیٹھو کین تو صوفہ میں بیٹھ کر کے ایک چنتن کرو جسے ہاتھ جو نو ہیں یہ اپنی جنگہوں پر رکھ لو اور جنگہ رکھ کر کے گردن سیدھی کر لو اور چنتن کرو کہ ہم پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے گردن ایسے سے نہیں موڑیں گے آپ دیکھ کر اب جاس کر کے دیکھنا پہلے تو پانچ منٹ آپ کو بہت بھاری لگے گا پانچ منٹ آپ کو پانچ گھنٹے سے کم نہیں لگے گا کیونکہ جب اپنے ہم سریر کو ستھر کرنے جاتے ہیں تب اپنی چنچلتا کا پتہ چلتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارا سادن بھجن کرتے تو ہمارا من بہت بھاگتا ہے ویسے نہیں بھاگتا من ویسے ہی بھاگتا رہتا ہے ہم کو اس سمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ میں اس کو سانت کرنے کے لیے گیا ہوں ایسا نہیں کہ من سادن بھجن میں جیادہ بھاگتا ہے تو ایک کام کم سے کم کری سکتے ہیں کہ آسنجیت بنو اور دوسرا پرانیام بھی کرنا چاہیے دیکھو پرانیام سے ایک تو پرانیام سیدھے سیدھے پرانوں کا بیائیام ہے جس سے بیائیام کرتے آپ کو بتائیں کوئی بھی انگ جس سے بیائیام کرنے لگو گے جس انگ کو جسے ہاتھ ہے ہم دیکھتے ہیں کئی بچے جب بیائیام کرتے تو اس ہاتھ کو ایک ریت بھر لیتے ہیں یا کسی اس میں تو مارتے ہیں تو یہ ہاتھ کی سب مارا جو کھال ہیں وہ ان کی کڑی ہو جاتی مجبوط ہو جاتی اب وہ ابھیاس ہے ان کا مار سکتے ہیں اور یہ سب کسی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں ایسے کوئی بھی جو اب آپ ابھیاس کروگے اس سے آپ کی دھنٹہ آئے گی تو پرانیام سے پرانوں کی دھنٹہ آئے گی اور پرانیام کرنے والا وقتی بہت کم بیمار پڑتا ہے جان رکھنا ایسے جیسے ہونا چاہیے میں بھی نہیں کر پاتا ہوں کندو پرانیام ہونا چاہیے اسی سے سواس جت ہو جائیں گے اور دو سادنوں پر بہت جور دے رہے ہیں جنہیں بھگوان کی اور بڑھنا ہے پہلا سادن ہے آپ سنگ جت بنو سنگ کا دھیان رکھو آپ دیکھو ایک سادو کا سنگ کرو تو آپ کی بیچار دانہ ایسا تو گری آئیں گی آپ کا بھجن میں من لگے گا کن تو ایک چور کا سنگ کرنے لگو تو بیچار نہیں بڑھ کبھی آئے گا کسی سرابی کا سنگ کرنے لگو آپ نے دیکھا ہے سرابی کا سنگ کرو تو تھوڑا خانسی آئے دی آپ تو کہے گا ایک ڈھٹی پی لو خانسی ٹھیک ہو جائے ایک دم اس کی دوا ہے کیونکہ وہ اپنے سنگ میں لگائے گا وہ میں گیا تھا اپنے کسمیر میں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے بنگلور کے تو پیدل چلنا پڑا بھگوان سنگ کر کے دشن کے لئے گئے تھے اب لوٹ کر کے آئے تو پیر درد کر رہے تھے جو ہمارے ساتھی تھے سب لوگ انہوں نے کہا ہمارا ایک سیسی لے کر آئے مدیرہ کی اور مدیرہ کی سیسی لگا کے پیر میں لگا لو مل لو ایک جم ٹھیک ہو جائے ہم کو لگا کہ یہ دیکھو آج پیر میں مل آئیں گے پھر پھر گلے میں دلوا دیں گے یہ سنگ کا اثر ہے ہم بیعپاریوں کا سنگ کرتے ہیں تو لگتا ہرے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بڑھا پا میں کام جر چیئے تو پھر یہ سنگ رہے کرو اور جب سنتوں کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی نہیں تب ہی موج میں تو سنگ کا رنگ بہت چڑھتا ہے ایسے لوگوں کا سنگ کرو جو بھگود آسرے میں رہتے ہوں جو بینک کے آسرے میں رہتے ان کا ماراج مت کرو جو بیقتی کے آسرے میں ہو ان کا سنگ مت کرو جو بھگود آسرے میں ہو اور آپ ان کی باتیں سنوں گے آپ آسچر چکت رہ جاؤ ہم تو بھگود آسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے کون کب کیسے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور بہت ستھا کر جاتے ایک برج میں سنت تھے گاؤں میں رہتے تھے وہ ایک بار کتھا میں لے کر آیا پہلے ڈاکٹر تھے بنگالی صریر تھا گاؤں میں رہتے تھے اکدم گنگور گاؤں میں لائٹ بھی نہیں تھی ایسے چھٹائی بسا کر سوتے تھے کن تو ہم کو بتاتے تھے کہ مراج کچھ کمی نہیں ہے جو چاہیے سب لوگ دے جاتے آپ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ بھگوان کی سپلائی میں کبھی کمی نہیں آئے گی بھگوان اتنی بڑی سپلائی کرتے ہیں ایک ایک چیتی کا بھی دھیان رکھتے ہیں جب چیتی کا دھیان رکھتے ہیں تو ہمارا دھیان کیوں نہیں رکھ اس لئے سنگ جت بنو سنگ جت بنو جیسے لوگوں کا سنگ کرو گے ویسے آپ کا جیوان بن جائے گا اور چطرت ہے اندریوں پر سیم کرو بولنے میں سب سے چادہ مہت پور اندری یدی کوئی ہے جیوان میں تو جیو ہے اس جیو پر یدی کنٹرول ہو جائے تو اندریوں پر کنٹرول ہو جائے گا بھوجن میں کنٹرول کرو تو آنکھ بھی کنٹرول میں رہے گی کان بھی کنٹرول میں رہے گی ناسکہ بھی کنٹرول میں رہے گی تو اندری بھی کنٹرول میں رہے گی جو کھلانا ہو سریر کو وہ کھلاو یہ نہیں کہ جو جو دیکھا سکھانے کا من ہو گیا یہ تمہارا جیب آپ کو بخاری بنا دے گی چٹورہ بنا دے گی اس لئے اندری جیت بنو بعد میں کتنا دبیو بھرنن ہے بھاگوت کا اس تھولے بھگوتو روپے منت ساندھارہ ایت دیا اپنی بدھی کو لگاؤ جیسے آپ کا ہمارا سریر ہے آپ کو بتائیں اس سریر کے اندر بھی ایک سنسار ہے جس کا سریر ہے اسی کو پتا نہیں ہے پورا کا پورا سنسار ہے کھن میں بھی کٹانوں ہیں مل میں بھی کٹانوں ہیں پانی میں بھی مطر میں بھی سب جگہ پورا سنسار ہے تو جیسے یہ آپ کا ہمارا سریر ہے ایسے پرماتما کا سریر پورا سنسار ہے پرماتما کا سریر ہے پورا سنسار اور یہاں بھرنن کیا گیا ہے کہ جو ہڈیاں ہیں بھگوان کی وہ پہاڑ ہے اور جو ندیاں ہیں بھگوان کی وہ نسے ہیں یہ سب بھراد بھگوان کی صوروپ ہیں جو کھیس ہیں وہ بادل ہے اور جو یہ برکش ہیں یہ سب رو میں ہیں اس طرح پرکار بھرات پرماتما کا چنتن کروگے کوئی سنسار میں ایسا نہیں جہاں راگت دویس کر سکو باد میں کہا کہ جب بھرات کا چنتن کرتے کرتے باد میں پرادش شماعترم پرشم مسنتم اپنے انتک کرن میں مار پرماتما کا چنتن کرو اور بھوجن کی چنتا مت کرو امریک سنت ہیں وہ بار بار ایک واقعے کہلواتے رہتے ہیں اکشا کی پورتی کبھی ہوتی نہیں ہے اور آوشکتہ کی پورتی کبھی رکتی نہیں ہے اکشا سگربہ ہے ایک اکشا پوری ہوتی ہے تو دوسری اکشا جاگ جاتی ہے دیکھو ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو چاہتے تھے سائیکل مل جائے سائیکل ملی تو موٹر سائیکل کی اکشا ہوئی کی نہیں اور موٹر سائیکل ملی تو چار پہیے کی گاڑی کی اب چار پہیے کی گاڑی بھی کتنے کپرکار کی کمپنیاں ہیں کتنی گاڑیاں ہیں روج نئی نئی گاڑیاں نکلتی ہیں تو اکشا کی پورتی تو کبھی ہوگی نہیں کیونکہ اکشا سگربہ ہے اور ایسے لوگوں میں بھی جو لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں تو ہم دوست دیکھتے ہیں کیونکہ جو دور ہوتے ہیں ان کو لگتا یہ مل جائے تو ہم سکھی ہو جائے اس کے پاس پہنچو گے تو پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے اس لئے بیچارنی بھی صحیح ہے اس کو بیچار پروق شنطن پروق میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل بے پرواہ ہو جاؤ نرن بھوجن بھی ملے گا رہنے کا ستھان بھی ملے گا کپڑے بھی ملیں گے اور پرماتما کا بھجن کرو گے تو اور بڑیاں ملے گا آپ کہو گے کیوں ایک میں پرشن کرتا ہوں کوئی آپ کے گھر میں چار نوکڑ ہیں اور ایک نوکڑ ایسا ہے کہ جب بھی رستے دار کوئی آتا ہے یا کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا دوبارہ جنم ہو تو اسی پروار میں ہم کو نوکڑی ملے ماں بہت اچھی ہے بابو جی بہت اچھے ہیں آپ کی پرشنسہ کریں اور پتہ چلی جائے گا کہ جستیدار بتائیں گے تو اس کو زیادہ دینے کا من ہوگا کی نہیں ہوگا بولو بھئی اور سوچیں گے اتنا پرشنسہ کرتا ہے اور دو ایسے جو بھگوان کا بھجن کرتا ہے بھگوان اس کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں پکا دھیان رکھتے ہیں ہم لوگ تو سویم مہارا جنبہو کرتے ہیں کیسے کیسے کہاں کہاں کس پرستی میں کیسے دھیان دیتے ہو کیسے سری کی سوری جی اپنے آنچل میں سمال کر رکھتی ہیں اتنے پیار سے اتنے پیار سے کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہو اس لئے سروتر پرمات مچندن سے بھرو ان کی کرونا کرپا سے بھرو بعد میں ہمارے راجر شی پرکشت نے سرشتی بھی شیخ پرشن کیا یہ سرشتی کیسے بھنی آپ کرپا کر کے ہم کو بتاؤ سودیو جی مہارا جنبہ بھگوان کی ستوٹی کی اور کہا کہ جو پرماتما سب جگہ بیاپک ہے وہ ہماری وانی میں پرگٹ ہو جائے ہماری وانی کا علنکار بن جائے اور کہانی کے دورا اس سرشتی کی رچنا کی بات کہہ ڈالی کہانی کیا ہے ایک دن نارج جی مہارا اپنے پتا کے درشن کے لئے گئے برمہ کے تو برمہ جی مہارا جی دھیان میں بیٹھے تھے آنکھیں بدھتی سمادھی میں تھے جب سمادھی ٹوٹی تو نارج جی کو تو یہ لگتا تھا کہ ہمارے پتا جی ہی سب سے بڑے ہیں سب سے پڑے ہیں یہی جگہ کے پتا ہے کنٹ ان کو دھیان کرتا ہوا دیکھ کر کے ان کے چتے میں آیا یہ کس کا دھیان کر رہے ہیں نشترو سے ہم کو پتا لگانا چاہیے تو برمہ جی سے پوچھا تو برمہ جی نے کہا کہ پتر میں جانتا ہوں تو میں پتا ہے کہ میں کس کا دھیان کر رہا ہوں کنٹ میرے اوپر کرونا کر کے تم نے یہ پرشن پوچھا ہے کیوں کیونکہ ہم بتانے لگیں گے جیسے آپ سے کوئی پوچھنے لگے کیا آپ بھاگبت کا تھا کیا سن کے آئے ہو تو آپ کے کان سننے سے پوتر ہوئے ہیں اور یہی ادھی آپ جیب سے بتانے لگو گے تو آپ کی جیب پوچھنے لگو گے کوئی پرشن پوچھے آپ سے اور آپ بتانے لگو تو آپ کی جیب پوچھنے لگو جائے گی ڈبل سمیں پوچھنے لگو گا انہوں نے کہا کہ آپ جانکار ہونے کے بعد بھی ہم سے پوچھتے ہو کیوں پوچھتے ہو کیونکہ پتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں سرشکی کی رچنا میں لگا رہتا ہوں میرے پاس سمیں نہیں ملتا تو جب میں تم کو بتانے لگوں گا کہ میں کس کا چنتن کرتا ہوں تو ہماری بانی پوچھتے ہو جائے گی اور ہمارا چتھ اس میں لگ جائے گا دیکھو جب ہم بھاگوت کی قطع کرتے ہیں تو ہم کو کئی بار لگتا ہے بیدھی کے لئے بھلے مالا پھیر لوں میں نہیں تو جب انشتھان قطع کا ہوتا ہے تو ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیوں اگر تین گھنٹے صوبے تین گھنٹے سام ہم نے دی قطع کہی تو یہ چھ گھنٹے ہمارا بھجن جائے چھ گھنٹے ہم بھگوان کا چنتن کرتے ہیں لگاتار ہماری چت برتی انہیں کی پاس رہتی ہے تو برمہ جی مہارج نے کہا کہ میں بتانے لگوں گا تو نشت روز سے ہمارا چت پوتر ہو جائے گا اس لئے تم نے ہم کو یہاں لگایا ہے بھگوان کی بھی بھوتیوں کا ورنن کیا اور بھی بھوتیوں کا ورنن کرنے کے بعد سری برمہ جی مہارج نے کہا کہ جیسے آج آپ نے ہم سے یہ بات پوچھی ہے ویسے ایسی چرچہ پہلے بھی ہوئی ہے وہ ہم تم کو بتا دے انہوں نے کہا راجہ نے بھی پرشنی ای کیا برمہنا چودیتو برمہن گناہ کھانین گناہ سیچا یسمائی یسمائی تتھا پرہ ناردو دیو درشنہ جیسے جیسے نارد جی مہارج نے بتایا مہارن نارد جی کو برمہ جی نے ہم کو بتائیے دیکھو آپ کو بتائیں جیسے اس اسطحان میں کتھا ہو رہی ہے اور آپ لوگ سن رہے ہو یہ سرین سنا رہا ہے تو یہ کتھا اتنے لوگوں کا ہی منگل نہیں کر رہی ہے لوگ منگل کر رہی ہے اس آکاس منڈل میں یہ کتھا صدا رہے گی اور یہاں یدی آ کر کے کوئی سانت چت سے بیٹھ جائے گا ہجار ورش کے بعد بھی یدی یہاں کی بھومی میں کوئی سانت چت سے بیٹھ جائے گا تو یہ ہماری کتھا جو بھگوان کی ہو رہی ہے ہمارے دوارہ یہ اس کو سنائی پڑھنے لگے گی اور جیوں کاتےوں پکڑنے لگے گا آپ کو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں سوئے منبو کرتا ہوں جیسے جیسے ہمارا چت سانت ہوتا ہے تو جو سریمت بھاگوت مہا پران میں سریدھر سوامی نے سوچا تھا جو ہمارے سریب اللہ بھاچار جی بھاراج نے سوچا تھا جو جیو کو سوامی سناتن کو سوامی جی کو جو بھاو آئے تھے وہ بھاو ہم کو آنے لگتے ہیں اب جو بھاو آنے لگتے بعد میں پتا چلتا رہے یہ تو پہلے امک نے چندن کیا ہے اچھا ایک بات پرشن ہے ہمارا مانو کسی لکھنوک ریڈیو سٹیسن سے یا دلی ریڈیو سٹیسن سے کوئی گیت گایا ہے اور وہ گیت کہ ترنگیں یہاں بھی بیابت ہیں ترنگیں یہاں بیابت ہیں اور آپ نے ریڈیو آن کیا اور فیکونسی مل گئی جس فیکونسی میں وہ چیزیں ہیں تو وہ ریڈیو پکڑنے لگے گا کی نہیں پکڑنے لگے گا جیسے وہ ریڈیو پکڑنے لگتا ہے ایسے یہ بھی ریڈیو پکڑتا ہے ہم تو بار بار انبھو کرتے ہیں اور بلکل جیوں کا آتیوں پکڑتا ہے میں تو ابھی ایک دن آسچر چکیت رہ گیا اور وہ بھی پڑھا کرونا کے لیے کسی بیسے پر کوئی پرشن پوچھا تھا کسی نے ہم سے اور پرشن پوچھا میں پرشن کا اتر دے رہا تھا اتر دینے کے بعد وہ پرشن اتر شماکت ہوا اور میں اپنے مہارات جی کا پستک کھولی میں نے کبھی وہ پڑھی نہیں تھی آسچر ہی لگے گا ویسا ہی جیوں کا پرشن کسی مہارات جی سے پوچھا تھا اور جن سبدوں میں انہوں نے بتایا تھا بھاوی ایک نہیں تھا سبد بھی ایک تھے میں تو آسچر چکیت رہ گیا ہم نے کہا کہ کوئی لوگ سوچیں گے کہ اس نے رٹو توتا بن گیا ہے پورا کا پورا پرشن اتر اس نے رٹ لیا ہے اور جیسے کوئی بچہ سنا رہا ہو ایسے سنا رہا ہے ہم نے کبھی رٹا نہیں تھا ہو جیوں کہتے ہو سبدہ بھلی بھی وہی تھی اکثر بھی وہی تھے سب کچھ وہی تھا یہ کارن کیا ہے اس فیکونسی میں جہاں ہم پہنچے ہم کو وہی چیزیں آنے لگے وہی دھراتل آنے لگے تو لوک منگل کا اپرائی یہی ہے کہ جو جو بعد میں سنیں گا مجھے سے مہارات جی جو بول گئے لوک منگل کر گئے ہجاروں کے بعد بھی ان کی فیکونسی میں جو پہنچیں گے جو جو انہوں نے چنتن کیا وہ سب مل جائے گا اور مل جائے گا تو اس سب کا کلیان ہو جائے گا انہوں نے لاجرشی پرکشت نے ایک بہت بڑی آباد کہی ہے پروشتہ کرنرندین پروشتہ کرنرندین سوانام بھاو سروروہم دھنوٹی شملم کرشنہا سلیلس یتھا سرد جیسے برشا رتو میں جل جو برستا ہے وہ نرمل ہوتا ہے اب تو کم سادھن رہ گئے ہیں نہیں راجستان آدھی میں لوگ برشا کے پانی کو اکترت کر کے رکھ لیتے تھے اس کو پالر پانی مولتے تھے ابھی کانیل کے چھتر میں ہم کو تو خوب پانی پینے کو ملا ہے تو اتنا سوادوج پانی ہوتا ہے وہ اور سواست کے لیے بھی اس سے بڑیہ پانی نہیں ہوتا ہے یہ ندھی آدھی کے پانی سے بھی زیادہ پانی پالر پانی امیگوں سے برشا ہے کنت وہ ہی پانی جب مٹی کا سنس پر شپا جاتا ہے تو گندہ ہو جاتا ہے اس میں مٹمیلا مٹمیلا ہو جاتا ہے ایسے یہ جیو جب پیدا ہوتا ہے تو بلکل نرمل ہوتا ہے کنت جو مایہ کا دوشش میں لگتا ہے تو یہ مٹمیلا ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے اب جیسے برشا رتو کا پانی سروبروں میں اکھٹا ہو گیا سرد رتو آتی ہے تو سرد رتو آنے پر جو پانی میں مٹی ملی ہوتی ہے گندگی ملی ہوتی ہے وہ سب نیچے بیٹھ جاتی ہے اب جیسے آپ لوگوں کو جانکاری نہیں ہیں جیسے اس میں پانی آ رہا ہے گنگا جی کا مٹمیلا پانی آ رہا ہے اس میں ریت بہت ہے اوپر برشا ہو گئی ہے یہاں گنگا کنارے رہنے والے لوگوں کو گنگا جی کا جل دیکھ کر پتا چلتا ہے اوپر برشا ہوئی ہے کیا برشا ہوتے ہی پانی خراب ہو جاتا ہے اچھا کئی لوگ جو گنگا کنارے رہتے ہیں وہ باروں مہینے گنگا جل ہی پیتے ہیں وہ دوسرا کوئی جل پیتے نہیں ہیں اب برشا کال میں گنگا جل کیسے پیا جائے اس سمیں گنگا جل کیسے پیا جائے تو فٹکری رکھتے ہیں آپ یہ گنگا جل جی کو لو اور گنگا جل لے کر ایک بالٹی پانی میں تھوڑی سی فٹکری ایسے سے گھما دوں فٹکری گھمانے کے بعد پانچ منٹ بھی نہیں لگے گا سارا کا سارا اس کا کچڑا پانی کا مٹی سب پاتر میں جم جائے گا پانی نرمل ہو جائے گا ایسے جو ہماری جندگانی گندی ہو گئی ہے باسناوں کے کاران ہماری پوری کی پوری جندگانی ہماری سوچ تو جیسے اس میں فٹکری گھما دینے سے وہ پانی پوٹر ہو جاتا ہے ایسے بھگوت کتھا کی فٹکری آپ کے کان کے اردے سے جو اندر جائے گی تو سارے کلمسوں کو دھو دے گی سارے پاپوں کو دھو دے گی یہ کتھا دھونے کا بھی کام کرتی ہیں اور جب ایک دم پانی پوٹر ہو جائے گا گنگا جل کیسے پتا چلے گا کہ ایک دم سدھ ہو گیا کیونکہ آر پار دکھنے لگے گا اس میں کہیں کچھ پڑا ہو تو سب نیچے دکھ جائے گا پوٹر جل کیا ہوتا ہے اب یہ ہماری کتھا تھی نیمی شان میں اور وہاں کا جل ابھی نیمی شان میں بھی کتھا ہے جس کو چلنا ہو راموتار کو بتا دینا تو وہ بیوستہ کر لے گا تو کارتک میں ہیں دامودر ماس میں تو پہلے جب کتھا تھی وہاں تو سنیوک سے جو گھومتی ندی کا جل ہے بڑا نرمل ہے اور میں شنان کر رہا تھا تو یہاں تک جل ہوگا اور ہم کو تو تیرنے کا بھی ابھیاز ہے تو وہاں تو میں اتنے جل میں شنان کر رہا تھا اتنے میں ایسے تیرنے لگا تو بہمولی انگوٹھی پڑی تھی ہمارے ہاتھ میں اور وہ نکل گئے جیسے انگوٹھی نکلی ہم کو اسی سویں پتا چل گیا ہیرے کے انگوٹھی تھی اور ترت پتا چل گیا کہ انگوٹھی نکل گئی اور جو انگوٹھی نکلی تو میں نے ربی جی کا سکتر ہے ہمارے سوام پردیب میں نے پردیب کو کہا کہ یہیں انگوٹھی گری ہے کہیں نکل گئے اب اتنے گہرے جل پانی میں اور ایسے ہاتھ کی آہت کہاں گئی ہوگی کیا پتا تو ہم نے کہا ہے اتنے دل پردے خوک ہم کو تو کوئی دکھوک تو تھا نہیں کیونکہ پھری کمال تھا جو کھما کر کے ایک اٹھیں کھٹا کرتا اس کو تو پیڑا ہوتی ہے ہم کو تو ایک نے دیا ایک نے لے لیا تو ہم کو زیادہ فرق ورق نہیں پڑا ہم تو بالکل آنند میں تھے اور سیوک خوشی کی بات یہ تھی کہ جس نے دیا تھا وہ بھی اس ساتھ میں تھا وہاں تو ہم کو لگا کہ کم سے کم اس کو یہ تو نہیں ہوگا کہ بابا جنہیں بیچ دیا ہے اس کو بھی پتا چلے یا گر جائے گا تو ہم نے کہا بوجہ ہے ہمارے لئے کیونکہ مہارا جو پہنا بھی بوجہ ہے کئی بار کسی کے خوشی کے لئے کچھ پہنا جاتا وہ بھی بوجہ ہی لگتا ہے ہوتی خوشی ہے ہم کو لگتا چلو بھائی بوجہ ڈھول لیتے اس کو پرشنطہ ہو جائے تو میں نبیدن یہ کرا تھا اور ڈھونڈتا رہا نہیں ملیئے موٹھی ہم نے کہا روک جا تھوڑی دیر ایک دم سانتھ کھڑا رہا ہے جو کھڑا رہا تو ہم نے چاروں طرف آنکھ سے دیکھا پڑی ہوئی تھی دیکھنے لگے کیونکہ جل نرمل تھا جل نرمل ہونے کے قارن آپ جب کوئی اس سمیں گنگا جی میں کچھ گر جائے تو کچھ نہیں دیکھے گا کچھ نہیں ملے گا اور یہی ایدی جنوری کے مہینے میں گنگا جی میں کچھ بھی گر جائے بیس فٹ گہرے پانی میں بھی آپ دیکھ لوگے اور وہ چیز مل جائے گی آپ کو کہ وہاں پڑی ہے کیونکہ جل نرمل ہے تو جو نرمل ہوا تو ہم نے کہا وہ ہے ادھر ہے تو ہم نے کہا کہ تو ایسے تو نہیں پہنچ پائے گا میں چل کے جاتا ہوں میں گیا اس نے موٹھی پر پیر رکھا ہم نے کہا اب تو ڈبکی لگا کر میرے پیر کو پکڑ اور پیر پکڑا تو ہم نے کہا آپ نیچے ہاں ڈالو تو مل گئی اس کو تو نرملتا کا لکشن ہے جل نرمل ہے اس کا بھی لکشن ہے تو ایسے ہمارا انتکرن نرمل ہے کہ نہیں ہے اس کی ایک پہچان ہے کوئی ہم کو بھغت راج کہنے لگے ہماری کریا کو دیکھ کر تو ہم بھغت نہیں بن جائیں گے کوئی ہم کو مہتما کہنے لگے تو ہم مہتما نہیں بن جائیں گے ہم کو اپنے انتکرن کا پرکشن کرنا چاہئے اپنے انتکرن کا پرکشن اور اپنے منمانی ڈھنگ سے نہیں تھرما میٹر گرجنوں کا ہونا چاہئے تب آپ کو پتا چلے گا بخار ہے کی نہیں بخار ہے اپنا تھرما میٹر لگاؤ گے تو کام نہیں بنے گا اپنے تھرما میٹر میں تو ہم کو کئی بار حرارت ہوتی تھک جاتا ہوں تو کہتا ہوں بخار ہے اور اپنے تھرما میٹر میں کئی بار گڑڑ ہوتا ہے ایک ماتا جی بھی مرنوان میں تھی اور کتھا میں ان کو بخار آ گیا تو میرے سے آ کر کہتی مہارات جی ایک سو چھے بخار تھا ایک سو چھے تو ہم نے کہا تم خوص میں تھی ارے بولے میں بلکل سست تھی تو ہم نے کہا کائے کو جھوٹ بولتی ہے یہ تیرہ تھرما میٹر ہوگا جس میں ایک سو چھے بخار ہوگا یہاں تین چار میں ہی گھو بندہ ہے نمہ ہو جاتا ہے تو اپنا تھرما میٹر نہیں ساسکروں کا تھرما میٹر ہونا چاہئے اور اس سے آپ انمان لگاؤ کہ آپ کا انتک کرن کیسا ہے ہمارا انتک کرن پویتر ہوگا تو ایک تو دھیان لکھنا اُدھوگنتہ نہیں ہوگی کچھ بھی نشٹ ہو جائے ہم چھوٹی چھوٹی بستو میں اسانت نہیں ہوگے ہم دیکھتے ہیں جتنا انتک کرن اپویتر ہوتا ہے چھوٹی بستو نشٹ ہونے پر بھی پیڑا ہو جاتی ہے اور سانت ہو تو کچھ بھی نشٹ ہو جائے اور دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ دھوت آتما پرشہ کرشنہ پاد مولم نمنجدی جب ہمارا من سانت ہوگا پویتر ہوگا تو ہمارا من بھگوان کا چندن چھوڑے گا نہیں ابھی ہمارا من بھگوان کا چندن چھوڑ دیتا ہے اس لئے آپ پویتر ہیں اچھا جرہا بچار کرنا منوج روپیا گننے میں من لگانا پڑتا ہے کہ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کنتو بھگوان کا دھیان کرنے میں من لگانا پڑتا ہے اب جرہا بچار کرنا مالا جپریم کا پرشارت کرنا پڑتا ہے کنتو سنسار کی چرچہ کرنی ہو بہو بیٹی کی سکایت کرنی ہو گھنٹوں چرچہ ہوتی ہے جی پتہ نہیں کونسا اس میں رس ملا ہوا ہے ایسا لوگ رس لیتے رہتے ہیں چپک چپک کے یہ اب ابترتہ کا لکشن ہے ایک بات آپ کو بتائیں بہت اچھی سمجھ لیجئے گا کبھی کام آئے گی جنگل میں کسی یاتری کو کوئی کیڑا کٹ لیا اب جنگل میں تو بہت سارے کیڑے ہیں کنتو اس کو کہیں سر پہ تو نہیں کٹا ہے یہ جنگل میں کیسے پتہ چلے تو گاؤں کے لوگ اس کو نیم کی پتی کھلواتے ہیں نیم کی پتی اگر نیم کی پتی کھانے کے بعد وہ میتھی لگنے لگے تو کہتے اب یہ بچے گا نہیں اس کو سر پہ نے کٹا ہے یہ میں سمجھنا کہ کڑوی نیم یدی میتھی لگنے لگے تو ہماری جوان بہت اچھی ہو گئی ہے یہ سنسار کے بسے سب دکھدائی ہیں کڑوے ہیں اور یدی ہم کو یہ میتھے لگتے ہیں تو سمجھ جانا کہ سنسار کے سرپ نے ہم کو کٹ دیا ہے یہ مد کو سونے لگنا کی بہت اچھا ہے کہ ہم کو بہت سکھ دے رہے ہیں آپ روگی ہو گئے ہو سر پر سے ڈسے ہو یہ پہچان ہے ایسے پویتر انتہ کرن کی پہچان ہے کہ پرماتما سے من اپنا اوپر نہیں ہوتا چھوڑتا نہیں اس کو بار بار اجنے کی چنتن میں لگا رہتا ہے بعد میں ہمارے شیبرمہ جی مہاراج جی نارج جی کو سنایا کہ جب میں کمل بے اتپن ہوا تھا تب سب جگہ جل ہی جل تھا میں اپنے کارن کو کھوجتا رہا کہ میرا باپ کون ہے کس نے بڑایا کن تو پرشارت سے کھوج نہیں پایا تو آکاس وانی ہوئی تب کروں ہجاروں ورش تب کرتا رہا اور ہجاروں ورش تب کرنے کے بعد بھگوان کے دب دھام کا درشن ہوا پہلے بے کنٹ کا اور بعد میں سری تھاکور کا درشن ہوا تھاکور ہم کو اتنے پیار سے نیار رہے تھے اس نینوں پر تمہیں بلیار ہو جاؤں ایسا لگتا تھا کہ اپنے آنکھوں سے کچھ ہمیں آسو پلا رہے ہیں ان کے لال لال ادھر تھے لال لال کپول اور بعد میں تو انہوں نے ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملایا پریہ پریم پریت مناہ کریس پرشن دیکھو بھئی دھیان رکھنا یہ ہاتھ ملانے کی جو پرم پر آئے ہیں یہ نہیں نہیں ہے یا انگریجو نے نہیں چال رکھی ہے یہ ہمارے سناتن دھرم کی پرم پر آئے ہیں مطر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ ہاتھ کرم کے دے اٹھا ہیں کرم کی سمتہ اور ہم ایک دوسرے کے سعیوگی ہیں اور بعد میں دل سے دل بھی ملایا ہردے سے لگانا یہ بھی ہمارے ہاتھ کی سناتن پرم پر آئے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں مارا یہ جو چممن ہے نا چممن یہ نہ سمجھنا کہ کیونکہ پتی پتنی کا چممن ہوتا ہے ماتا پتا بھی اپنے بچے کو چومتے ہیں ہاں کس اس تھان پر چممن کیا گیا اس کا ایک الگ مہتو ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا میں تو آسچر چکت رہ گیا کسی نے بھیجا تھا مجھے ایک چھوٹا سا ساید ایک دو دن کا بالک ہوگا اپنی ماں کے چھاتی سے لگا ہوا ہے بالک اور ماں گردن جکا کر کے بالک ابھی پیدا ہوا ہے بال بھی نہیں ہے تو یہاں تعلوم ہے اس کے یہاں پر چومتی ہے اور جو یہاں چومتی ہے تو بچے کا چہرہ کھل جاتا ہے ہم تو دیکھ کر آسچر چکت رہ گئے چممن یہاں ہوا ہے مسدسک میں اور وہ ایک دم بالک مشکر آ گیا کئی بار وہ درش دیکھا ہم کو بہت اچھا لگا تو بھاگوت میں ورن نے یہ سولا میاں بھی کنیا کو چومتی ہیں باوا بھی چومتے ہیں مسدسک چومتے ہیں سر چومتے ہیں یہ اشنے کا جو تک ہے خردے سے لگانا جب گد گد ہو جاتا ہے اپنا کوئی سرہد تو ماتا پتا بھی بچے بچے کو خردے سے لگا لیتے ہیں تو برمہ جی مہارج کو اس پرماتما نے حردیس سے حردیس لگا کر کہا کہ برمہن تم سرشتی کا سرجن کرو انہوں نے کہا پتا جی آپ کی آگیاں تو سرماتے ہیں کنٹو جو اپنی رچنا ہوتی ہے اس سے پرم ہو جاتا ہے جان رکھنا وہ ایک مہا پروش شناتے تھے کہ بیعپاری ایک گھڑا بیچنے آیا تھا بجار میں تو ایک نو یوک لینے گیا تو بیعپاری پوچھتا تھا کس کی کمائی سے لینے آیا ہو اس نو یوک نے کہا کہ اپنی کمائی سے بولے تیرے بس کا نہیں جا دوسرا بالک آیا تو کہا کہ تم کس کی کمائی سے لینے آئے ہو بولے پتا کی کمائی سے بولے تھوڑا چانس ہے ہے جب تیسرا آیا کہا بابا کی کمائی سے بولے تُو خرید لے گا اب یہ پرائے کیا ہے جو اپنا محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اس کو خرچہ جلدی نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو پیڑی در پیڑی ملتا اس کو خرچہ کرنے میں کوئی کشت ہوتا نہیں ہے اپنے آپ مکان بنایا جائے تو ہمارا توڑنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور باب دادے کا مکان توڑ کرنے اور اولڈ ہو گیا اب جلد یہ توڑو نیا بناو تو یہ سٹھول درشتی بھی ایسے سکشم درشتی بھی اس لئے سادھو کو اپنا مکان بنانا منسزت کیا گیا کیونکہ راگ ہو جائے گا اس سے اپنے سنتان سے راگ ہو جائے گا اس لئے انہوں نے کہا ردے سے نگاہ کر کے کہ تم اگر ہم کو سرشتی بنانے کے لئے کہو گے تو سرشتی تو جو نسٹی تہہ جو بنا ہے وہ بھگڑے گا جو جنمہ ہے وہ مرے گا جو ملا ہے وہ بچھڑے گا یہ پرکتی کا نیم ہے اور ہم لوگ کیا سوچتے جو مل گیا وہ کبھی نہ چھوٹے کیوں سباز جی جو مال آ گیا ہے وہ تو کہیں دور جائے نہیں اور دوسرا بھی آتا رہے ملا ہوا تو جانا نہیں چاہیے ارے بابا سب جانے والا ہے دوسرا نہیں تو سنتانی لے لے گی اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا یہ سب پریورتنسیل ہے تو برمہ جی مہاراج نے کہا کہ مہاراج اگر نشت ہو جائے گا تو کشت ہوگا نشت میں کشت ہوتا ہے تو کہا کچھ ایسا گیان دو کہ چاہے کتنا نشت ہوتا رہے کن تو کشت نہ ہو ہمارے شیطہ کرنے پرمہ اپنے یہ بھاگوت سنائی ہیں اس کا نام بھاگوت ہے چتشلو کی بھاگوت جس سے چاہے سروس سنشت ہو جائے کن تو کشت نہ ہو ابھی ہم اس کی چرچہ کریں گے پہلے ہم سب ایک بھجن کی چرچہ کر لیتے ہیں اس کے بعد یادی بھچرچہ ابھی ہم سب کریں گے پہلے ایک بھجن کی سوری تیرے چرنن کی رج آؤں بیٹھ رہوں کنجن کے کونے شام رادی کا گاہ جارج کو شیبشن کا دکیا چت سورج سے اس چڑھاؤں ویاس سوامنے کی اچھ بھی نرکھت ویمن ویمن جسگاں کی سوری مہیں اپنی کر لیجے اور دیئے کچھو بھاوتنا مرند آون رج دیجے خگ مرگ پسو پنچھی یابن کی چرن شرن رکھ لیجے بیاس سوامنے کی چھب نرکھت مہل ٹہلنے کیجے کی سوری مہیں اپنی کر لیجے کھوئی کھوئی رہوں آٹھویاں میرا جی کی گلی ایل میں میں تو ڈووی رہوں ہاں ڈویاں سورج کی گلی ایل میں میں تو رٹ گی را را درج کی گلی اینے میں تو رٹوں گی رادہ رادہ درج کی گلی اینے میں تو رٹوں گی رادہ درج کی گلی اینے میں کھوئی کھوئی نہ ہوا دھویاں درج کی گلی اینے میں تو رٹوں گی رادہ رادہ درج کی گلی اینے میں موسیقی درج میں درج کی گلی اینے میں درج کی گلی اینے میں سیوہ کنج اور مدھیون میں سیوہ کنج اور مدھیون میں ہو جائے جیون کی سام سکھیری ہو جائے جیون کی سام بھی رچ کی گلیاں میں میں ہو جائے جیون کی راگاں بھی رچ کی گلیاں میں کوئی کوئی رہوا کھویا بھی رچ کی گلیاں میں ہو جائے جیون کی راگاں بھی رچ کی گلیاں میں اب تو چاہاں یہی میرے من کی 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 تُو لے ملے مہیں پربو چرنن کی بھولے ملے مہیں پربو چرنن کی بھولے ملے مہیں پربو چرنن کی بھولے ملے مہیں پربو چرنن کی مل جائے گھن شاہاں سکھیری مل جائے گھن شاہاں بھی رچ کی گلیاں میں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں بھولے مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں نکلے تنسا پران سکھیری مل جائے گھن شاہاں بھی رچ کی گلیاں میں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں بھی رچ کی گلیاں میں کھوئی کھوئی دوہ ہوں لاں جائے گھن شاہاں بھی رچ کی گلیاں میں مل جائے گھن شاہاں مل جائے گھن شاہاں بھی رچ کی گلیاں میں تیری کھیپا کا غارو سا بھاری ر�ان شاہاں تیری کھیپا کا تیری کمتہ کمر ساندھا رائے پیاری را رہا رہی پیاری شاہ پیاری پیاری را رہا رہی پیاری شاہ پیاری پیاری رہا رہا ہے گیاری سامانی پیاری رہا ہے گیاری سامانی تیری قربہ کا بھروسہ 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 بھرادی تیری قربہ کا بھروسہ بھروسہ بھرادی شری رہا ہے شرا میری را دھے شری را دھے را دھارا میرا دھرانی را دھارا میرا دھرانی کھاں دھارا میرا دھرانی شریو رنداون دھائے دھائے کالندی پہ جائے جائے را دھارا دھائے کالندی پہ جائے جائے جنونا جل پائے پائے مانگ ٹوک کھائے کھائے لطا بیڑی سکھد چھائے کاؤں سو میں تری دم گاٹن کنج سوئے سوئے نرزن بمی روئے روئے ہردے کونٹ دھوئے دھوئے نکسیں گے کب دم پری آچھا بھی دیکھ دیکھ کاجر کی دیکھ ریکھ بیدھنا پہ لکھے لیکھ رت کرے کھاتے یم بیدھنا پہ لکھے لیکھ رت کرے کھاتے یم شاماجو کا راج بھاری مائی شاماجو کا راہ جا کے ادھین صدا جی سامرہ یاکہ جی کو شرطہ یہ ہے جوڑی اب چل شریف رندہ وکھ اور انسوں کہاں کاج شریف اکھل وکھل ویہاری دکھے بل بین جل دھہ چھوکا رادہ رانی 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 رادہ رانی 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 بیدی برہتھا آیو بہت تیری سیش رہی اگر کوری من اکھلات اپائے نہ سوجت من اکھلات اپائے نہ سوجت شرن گئی درد توڑی ڈھوڑی سہ جگر پالو نیہاری ڈیک گر پاکی کوری شاما پیاری پیاری شاما پیاری پیاری رادہ رانی تیری گر پاکی کوری سہ جگر پاکی کوری جگر پاکی کوری سہ جگر پاکی کوری ملو بھکت وصل بھڑوان کی جہے سرشتی کی رچنا کرنے والے سری برمہ جی مہاراج کو نمت بنا کر کے جگنینتا جگدیسور پر برمہ پرمیشور نے چار شلوک ان کو دیئے ہیں جن کا نام چتشلوکی بھاگوت ہے ہمارے سنت چرن ایسا مانتے ہیں ان چار شلوکوں کا ہی بستار اٹھارہ ہجار شلوکوں میں ہوا ہے بھگوان سری برمہ جی مہاراج سے بڑے پریم سے کہتے ہیں جو میں تمہیں یہ تت و وجیان دے رہا ہوں یہ میرے انگرے سے تمہیں مل رہا ہے نہیں تو یہ رہی سے بہت گپت ہے اس رہی سے کو آپ لوگ جرور سمجھئے یہ بھاگوت کا سار ہے اور اسی سار کا بستار بھاگوت ہے چار باتیں کہی ہیں انہوں نے بھگوان کہتے ہیں سری برمہ کو اہم ایواز میں واکرے نانیت ید سد سد پرم اہم ایو آس اگرے میں ہی میں تھا اس سرشتی بننے کے پورو اور بعد میں بھی میں ہی میں رہوں گا دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی بلو بھکتا وصل بھگوان کیجے یہ جو اہم سبد کا اچارن ہے اس پر تھوڑا ویچار کرنے لائک ہے اہم مانے ہوتا ہے میں اور اس میں کا اچارن چاہے استری ہو چاہے پرش ہو چاہے نپنسک ہو سب اپنے کو میں ہی بولتے ہیں یہ میں نام اس پربرم پرماتمہ کے صوروب کا ہے اوہ پربرم پرماتمہ کہتے ہیں جب یہ سرشتی نہیں بنی تھی تب میں ہی میں تھا اور جب سرشتی نہیں رہے گی جو سیس بچے گا وہ بھی میں ہی بچوں گا اب اس کو سمجھو جراد جیسے یہ سونا ہے یہ میں سمر لو اور آبوشن سمر لو سرشتی نام روک کی تو آبوشن بننے کے پہلے کیا تھا سونا اور آبوشن یدی جو بن گئے ہیں ان کو یدی گلا دیا جائے مٹا دیا جائے تب کیا رہے گا سونا تو جو آدھی اور انت میں رہتا ہے وہی مد میں رہتا ہے جان رکھنا اب جیسے آدھی میں سونا انت میں سونا تو آبوشنوں کے روپ میں کیا ہے سونا ہے کیول آکار الگ الگ رکھ دئیے گئے ہیں کنتو اس میں تت تو ایک ہے نام الگ الگ تت تو ایک الگ الگ اب جب آپ بچار کرو اس پر تھوڑا اس کو بیوہار جگت میں گھٹاؤ جیسے آبوشن کے نام الگ ہیں اور روپ الگ ہیں کنتو اس میں تت تو سرنگ ہے ویسے جگت میں نام روپ الگ الگ ہیں کنتو اس کا مٹیریل جو ہے وہ پرمہتما ہے اب بیوہار اور پرمارت یہیں سے دو ستہ پرارم ہوتی ہے پرمارت میں بیچار کرنا ہے اور بیوہار میں بیوہار کرنا ہے بیچار یہ ہونا چاہیے کہ سارے جگت میں پرمہتما کے اترکت میرے اترکت کوئی ستہ ہے نہیں اور بیوہار یہ ہے کہ کان کا اوشن کان میں ہی پہنا جائے گا ناک کا اوشن ناک میں پہنا جائے گا یہ نہیں کہ اوشن بدل جائیں گے کئی لوگوں کو لگتا ہے ان کو برمگیان ہے تو یہ مک سے کیوں کھاتے ہیں ارے مک سے نہیں کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے بھائی تو آپ کہو گے کہ جو جیسے کریا یہ کرتے ہیں ویسے کریا ہم کرتے ہیں تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے ہم اگیانی بن کر کے کرتے ہیں اور وہ اگیانی بن کر کرتے ہیں ان میں کوئی راگت دویس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جیدہ مہت تو ہے اس کے پیچھے کم مہت تو ہے تو یہ چنتن کرو کی پرماتم ستہ کے اترکت برم ستہ کے اترکت کچھ ہے نہیں کہ وال میں ہی میں ہوں تو کہاں یہ الگ الگ پھر کیوں دکھائی پڑتے ہیں اگر ایک ہے تو ایک ہی دکھنا چاہیے یہ دو کیوں دکھائی دیتے ہیں بھگوان نے کاری تیر تھم ید پرتییت نپرتییت چاتمانی ید ویدیات منو مائیم یتہ بھاسو یتہ تمہا ریت مانے ہوٹا ہے جیان ارتیر تھم ید پرتییت نپرتییت چاتمانی جب تک گیان نہیں ہے تب تک یہ ستہ کا بھانہ ہے اور جس دن تم کو گیان ہو جائے گا تو یہ پتا چلے گا کہ سب اپنی آتما کا ہی بستار ہے آتما سے اترکت نہیں ہے اچھا کبھی آپ نے بیچار کیا ہے یہ سپن آپ دیکھتے ہو کی نہیں سب دیکھتے ہیں سپن میں گنگا جی دیکھیں سپن میں نالا دیکھیں سپن میں ہاتھی دیکھیں سپن میں مطر دیکھیں سپن میں دسمن دیکھیں تو یہ ہاتھی گنگا مطر دشمن وہ کس مٹیریل سے وہاں بنے ہیں کبھی بیچار کیا سپن میں دیکھنے والے پدارت کس مٹیریل کے ہوتے ہیں من کے ہی من ہی بناتا ہے من ہی دیکھتا ہے من ہی دکھائی پڑتا ہے من ہی مطر بن جاتا ہے من ہی دسمن بن جاتا ہے من ہی گنگا بن جاتا ہے من ہی نالا بن جاتا ہے من کی ارترکت کوئی دوسری ستہ وہاں ہے نہیں جیسے سپن میں من سب کچھ بنتا ہے تیسے جاگرت میں اپنا آتما ہی اس روپ میں دیکھتا ہے بڑی رشیلی بات کہتے ہوئے کہتے ہیں آکاس میں دو چاند ہیں نہیں کن تو یہ دو چاند دکھنے لگیں تو کیا سچ موچ میں دو چاند ہو گئے نہیں کوئے کیول درشتی دوش ہے ابھی میں سریدھام برندابن سبہ ہماری نیند کھلی تو ہماری درشتی دیوال پر گئی تو لگا کہ پوری کی پوری دیوال میں چیٹیاں بھری ہیں کالی کالی چیٹیاں پوری دیوال میں ہیں مجھے آسچے لگا کہ اتنی چیٹیاں اس دیوال میں کہاں سے آگئی کیسے آگئی پھر ہم نے سوچا جو بھی جہاں سے آئی آنے دو اپنے دین نیم کرتے ہیں اٹھ کر کے وہ کیا اور کرنے کے جب زیادہ پانچ چھ منٹ لگے ہوں گے کلی میں پانچ چھ منٹ کے بعد دیوال میں ایک بھی چیٹی نہیں آسچ چلی پھر میں نے سوچا کہ ساید بستر کے ساید میں چیٹیاں گز گئی ہوں گی اگر سب گستی تو ایک ہاتھ تو دکھتی تکت اٹھا کے دکھا ایک بھی چیٹی نہیں بعد میں میں لگا کہ چیٹیاں گئیں کہاں بہت دیر تک خوچنے سے جب نہیں ملی تو بعد میں پتا چلا چیٹیاں تھی نہیں یہ ہماری کوئی آنکھ میں دوست ہو گیا تھا جو چیٹیاں دکھ رہی تھی کئی بار آنکھ میں دوست ہو جانے کے بعد جو چیز نہیں ہوتی وہ دکھنے لگتی ہے آنکھ کی گھڑ بڑی اور میں ایک مہا پرش نے بتایا پہلے وہ ڈاکٹر تھے ابھی مہات ماں بولے کہ جب ہم لوگ ڈاکٹری پڑھتے تھے اس سمیں کوئی گولی کا سرجن ہوا تھا ایک دوہ بنائی تھی وہ پرش یا دوہ کھا لے تو اس کو کرسی بھی استری دکھنے لگے اب رکھی کرسی ہے کند دوہ کھانے کے بعد اس کو استری دکھ رہی ہے اب کیسی گھڑ بڑی ہے ایسے ہی ہم مایہ تو اس کے کارن جو چیز ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اب ہم کو تو اتنی جانکاری نہیں ہے وہ پسووں کو جیسے سیر ہے چیتا ہے جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں جو رنگ ہم دیکھتے ہیں وہی رنگ دکھتا ایسا نہیں ہے ہم کو کھش نے بتایا جو دیکھتا ہے وہی اتھارت نہیں ہے جو دیکھتا ہے وہی اتھارت ہے دکھنے والا ستی نہیں ہے دیکھنے والا ستی ہے جیسے سپن دکھتا ہے کن تو ستی نہیں ہے کن تو سپن کو میں دیکھتا ہوں میں ستی ہوں کی نہیں ہوں میں ستی ہوں جاگرد کو میں دیکھتا ہوں نہیں ہے دیکھنے والا سکتے ہیں تو کہا کہ مہاراج پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ سب جگہ پرماتما بیابتہ ہے تو سنسار میں پرماتما نہیں ہے بولے ہے تو سہی یہ تھا مہنتی بھوتانی بھوتے سچاوچے سنوں پرماتانی پرماتانی تتھاتے سنتے سہم بھگوان کہتے ہیں کہ ان مہان بھوتوں کو میں نے بنایا ہے آکاس وائیو اگنی جل تیج پرتوی یہ سب میرے بنائے ہیں کن تو یہ جڑ اس میں چہتنتہ نہیں تھی جب میں اس میں پروشت ہوا تب اس میں چہتنتہ آئی کن تو چہتنے دکھنے کے بعد بھی یہ سکت نہیں ہے کیونکہ چہتنتہ ہماری ہے اور یہ ہماری کلپنا ہے جگت کلپنا تو سکتے نہیں ہوتی ہے کلپنا سکتے نہیں ہو سکتی ہے اس لئے چھتن کرو ایتات دیو جگیاسیم تت جگیاسو تت جگیاسو نات منہ انوے بے تیرے کابیہام یسیا سروتر شروتہ ایسے جگیاسو بن کر کے چھتن کرو پوچھو لوگ اور جنوں سے بیچار کرو پرماتمہ کا سنسار میں انوے ہیں انوے مہنے مٹیریل کوئی بھی ادارن لے لیجیے جسے ہمارے پاس یہ ڈبی ہے یہ سامنے دکھ رہی ہے آپ کو اس میں چاندی کا انوے ہیں چاندی اس میں سمائی ہیں اچھا ایک پرشنے ہیں آپ کا یہ جو آپ کو ڈبی دکھ رہی ہے چاندی کی بنی ہوئی ڈبی نہ ہونے کے بعد بھی چاندی رہے گی کی نہیں رہے گی کنتو ہم کہیں آپ کے سنمک کہ چاندی تو نہ رہے اور ڈبی رہے یہ سمبھو نہیں ہے چاندی کے بغیر ڈبی نہیں ہے کنتو ڈبی کے بغیر چاندی ہے یہ دھیان رکھنا پرماتمہ کے بغیر جگت نہیں ہے یہ جگت کی ستہ بینہ پرماتمہ کے نہیں ہے پرماتمہ کے بغیر جگت نہیں ہے کنتو جگت کے بغیر پرماتمہ ہیں ادھارن دوسری دیکھو دوسرا دیان دو چھایا کے بغیر آپ رہ سکتے ہو کنتو آپ نہ ہو تو آپ کی چھایا رہے گی کوئی نہیں اسے اکار کر سکتا آپ کے بغیر چھایا کیسے رہے گی کنتو چھایا کے بغیر آپ رہ سکتے ہو ایسے بھگوان جگت کے بغیر رہ سکتے ہیں کنتو جگت ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے یا چنتن کرو اور یہ پرماتمہ سربتر ہیں اور سربدہ ہے سربتر مانے ہوتا ہے سب جگہ ہے اور سربدہ مانے ہر کال میں ہر دیس میں تو ہر بھیس میں تو تیرے نام انیک تو ایک ہی ہے اس پرکار سے مہاراجین کو سمجھا کر کے کہا پتر اس کا وزتار کرو اور سنکل تو یہ ہو کہ سب کے اردے میں بھگوت پریم ہو یہ نارد جی مہاراج نے بدبیال جی مہاراج کے مادیم سے اس کا وزتار کرایا یہ سرگ بیسرگ منونتر عیسانو کتھا کے روپ میں آدھی کے روپ میں برنیت ہے اچھا یہ ایک پرمپرا جیان کی نارائن کی پرمپرا ہے یہ نارائن نے جیان دیا برمہ کو اور برمہ نے جیان دیا نارد کو نارد نے جیان دیا بیدبیال جی کو اور بیدبیال جی نے جیان دیا سگدہوں کو اور سگدہوں سے جیان ملا راجر شیر پرکشت کو ایک جیان کی پرمپرا یہ ہے اور ایک جیان کی پرمپرا دوسری بھی ہے کونسی ہے وہ سیس پرمپرا ہے سیس سیس نے سنکادیوں کو گیان دیا اور سنکادیوں یانس سنگمہ پرپا کر کے تو ویسے تو دھتراشت کی آنکھیں پہلے سے پھوٹی تھی میں کئی بار لوگوں کو نویدن کرتا ہوں باہر کی آنکھیں یعنی کسی کی پھوٹ جائے تو آپ لوگ کبھی دھیان دیا ہوں گے لوگ ان کو پرگیا چکشو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پرگیا چکشو جی مہاراج ہیں تو جو پرگیا چکشو جی مہاراج ہوتے پرگیا ہی جن کی چکشو ہے بدھی ہی جن کی چکشو ہے کین تو یعنی کسی کی اندر کی پھوٹ جائے باہر کی پھوٹنے میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر کا پھوٹنے میں خطرہ ہے اور آپ دھیان رکھنا بیقتی کی اندر کی آنکھیں تب پھوٹتی ہیں جب وہ اپنا بھرن پوشن یا پریوار کا بھرن پوشن آدھرم سے کرنے لگتا ہے اس کے جیبن میں دھرم کا انساس نہیں رہتا ہے میں تو کیسے آپ کو کہوں یہ جو دان کا ان ہوتا دان کا ان یہ سب کو کھانے کا ادھکار نہیں ہے ایسے کون سا ان کس کو کون کھا سکتا ہے یہ سب کا ادھکار نہیں ہے اور باہر کی پھوٹیں یدی تو اتنا کشٹ نہیں جتنا اندر کی پھوٹ جائے اندر کی پھوٹ جانے سے کیا ہوتا ہے جیسے دھتراشت کی اندر کی پھوٹ گئیں تو اپنے بھائی کے بچوں کو اس نے مہارات لاکشہ بہور میں جلانے کا پریاز کیا اچھا آپ کو سائد جانکاری ہوگی بھگوان کسی کے نیتر لیتے تو دو اندریاں اس کی پربل کر دیتے ہیں اندھے آدمی کی دو اندریاں بڑی پربل ہوتی کون کون ایک تو اس کی توق اندری اسپرش اندری بڑی سٹونگ ہو جاتی بہور فور ہو جاتی وہ اسپرش کر کے بتا دے گا کہ یہ کون ہے مجھے تو آسچہ لگتا اندادی میں روپیہ بھی بتا دیتا ہے کہ پچاس کا ہے کہ پانس کا ہے کہ ہجار کا ہے کہ دو ہجار کا ہے آپ کہو گے نیتر نہیں تو کیسے بتا دے میں ایک بار ٹھگا گیا یہاں رام جولہ میں ایک بیکتی اندھا تھا ابھی بہت بڑھا ہو گیا ابھی بھی ہے اس سمیں بلکل جوان تھا بھی سال کا رہا ہوگا وہ بھیک مانگتا تھا رام جولے پر بیٹھ کر ایک دن سندھیا کے سمیں وہ روپیہ گن رہا تھا جو روپیہ ملے تھے تو دس کا دس میں لگا رہا تھا بیس کا بیس میں لگا رہا تھا تو مجھے آس چری ہوا مجھے لگا کہ اندہ ہے نہیں کین تو یہ اندہ بنا ہوا ہے اندہ ہے نہیں اندہ بنا ہوا ہے اس کو نشتر اسے دکھتا ہے تو ہم نے کیا بلکل پچاس کے نوٹ کے برابر کا ایک نوٹ کاغج پھاڑا اس میں پچاس روپیہ لکھ کر میں نے ڈال دیا جو ڈال دیا تو ایسے پکڑ کر کہتا کاغج کیوں ڈالتے ہو مجھے بڑا آس چل میں بہت ڈانٹا ہوں ہم نے کہا دنیا کو تھکتے کیوں ہوں تم کو دکھائی پڑتا ہے بہت کچھ ڈانٹا بھی بچے تھے اور ہم نے کہ تھکتے ہو تم کو بھگوان ٹھگے گا اس نے کہا کہ نہیں مجھے دکھائی نہیں پڑتا ہے ہم کو بسواس نہیں ہو اب جب میں نے ساست پڑھے تب پتا چلا کہ اندھے وقتی کے دو اندریاں پربل ہو جاتی ہے ایک توق اندری اور ایک کرن اندری وہ آہت سے بتا دیتا ہے کہ کون آیا پیروں کے بنیاز سے گھر میں کوئی بھی کسی کے بھی پیر بتا دے گا اور نام لے کے کہے گا چھا آگئے ہیں تو لوگوں کو لگتا رہے اس کو دیکھ دیکھتا نہیں ہو کان کی پرباہ ہو ہے اور توق اندری کا پرباہ ہو ہے کہ کاغج کے اور نوٹ کے میں فرق کر لے ہو اس پر شکر کر تو دھتراست کی آنکھیں تو پوڑ گئی تھی میں مانتا ہوں کہ اس کے آنکھوں کے سامنے یدی آدھرم ہو تو دیکھ نہیں سکتا تھا کن تو یدا سبھا یام کر دی و دی بیا ہا کی شا مرشم ست کر گریہم نوار یام آس نپ جس میں دھرم راہ دشتر نے رجو دھرم آس تھی اس میں دروپدی رجو دھرم آس تھی اور ایک ورست تھی ساستر کا نیم میں ایک وست دھارن کرے ایک وست تھی رجو دھرم تھی اس سبھا میں دتراشت بھی بیٹھا تھا اور جب دریو دھر نے دش آس کو کہا کہ داسی کو پکڑ کر کے لے آؤ اور وہاں ایک وست راہ دروپدی کو سوا میں پکڑ کر لائیا دروپدی نے چیک چیک کر کے پکار کی دشت دساسن دکول گہ ہو دکھی تو ہے دروپد دلاری یوں پکاری بھیس مدرون کرن گریوہ نیچے کر ڈالی ہے چیک چیک کر کہتی رہی کہ ہماری رکشہ کرو مجھے بچالو میں مانتا ہوں کہ دتراشت کو دکھتا نہیں تھا کین تو کیا کانوں سے سنائی نہیں پڑتا تھا کیا دروپدی کی چیک اس کے کانوں پہ نہیں گئی تھی کانوں پہ گئی تھی کن تو تب بھی منع نہیں کیا مت ایسا کرو اور میں آپ کو سج کہتا ہوں یہ دریودن کو دتراشت منع کر دیتا دریودن کی ہمت نہیں تھی دریودن سے زیادہ بل سالی تھا دتراشت سریر کا بل بھلے نہ ہو کن تو گدی کا بل تو ہوتا ہے پد کا بل ہوتا ہے اگر اشارہ کرتا تو دریودن کو سینک پکڑ کر قید میں ڈال دیتے پد میں تھا کن تو نو آر یا ما دوتے تدھر میں نجی تس ساد ہو ستی و لمبس بنا گ تس ست جن کا اولم من تھا ایسے پانڈو کو بن بھیجا گیا کہ تو دتراشت نے منع نہیں کیا کیوں منع نہیں کیا اس کا کارن یہ تھا کہ اس کی اندر کی پھوٹ گئی تھی میں تو کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس کی باہر آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں وہ گڑھوں کو دیکھ لیتا ہے نالیوں کو دیکھ لیتا ہے نالوں کو دیکھ لیتا ہے بچ جاتا ہے کن تو جس کی اندر کی پھوٹ جاتی ہیں وہ بڑی بڑی بی پتیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ جس کے رکشک پر ماتما ہیں جن پانڈو کے جن روپدیوں کے اس کا منگل آنے والا ہے کن تو بھئی آدھارمک رتی کو دکھنا بند ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہم جو چاہیں جو شروع ہو جائے گا ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے پانڈو نے سب اتی آچار سہے اور جب ان کا بنواس اور اجیات واس دونوں پورے ہو گئے تب جیون دھن سی کرشن کو سندی سوا سانتی دودھ بنا کر بھیجا اور میں تو دھتراشت کی دشتتہ کو جیسے پھٹکارتا ہوں ویسے درم راج کی درم نشطہ پر میں بلیہار بھی ہوتا ہوں ورنن ہے کہ جب سری کرشن جانے لگے دھر مراج یودش جی مراج نے کہا کہ جو دھرم ہو اور جس میں ہمارا ہیت ہو اور آپ کی پرشنتہ ہو آپ کی پرشنتہ چاہئے وہ ہی سمجھوتا کر کے آ جانا ہم کو سکار ہوگا اور سوامی کو اپنے سیوک پر جو جتنا بھروسے سے بھرے گا اتنا بھاو سے اور پیار سے بھرے گا جس جس کے جیوان میں بھروشہ نہیں ہے اس کے جیوان میں بھاو نہیں ہے اب ہاؤ وان وقتی کیا پریم کرے گا بکھاری ہوگا پریمی نہیں ہوگا بکھاری بننا بالکل الگ ہے پریمی ہونا ایک الگ ہے پریمی بکھاری نہیں ہوتا داتا ہوتا ہے ہم کبھی پریمی کو بکھاری نہیں مانتے وہ تو داتا ہوتا ہے ادھار ہوتا ہے سری کرشن کو پوری چھوٹ تھی آپ جو رنے کر کے آو گے آپ کو لگے سانتی کورو کو راج دینے سے اور ہم کو بند میں رہنے سے ہے تو ہم سمپون جیون بند میں گجار لیں کنت ساتھ آپ کا چاہیے سی یوگ آپ کا چاہیے اور ہمارے شی کرشن جب سانتی دوت بن کر کنار گئے مہا بھارت میں بڑے وستار سی وستار نہیں دریو دن نے سواغت کیا دت راشت نے سواغت کیا بعد میں ہمارے یہاں سانتی دوت کی بڑی مہیمہ ہوتی ہے اور اس کی اپ ایکشہ نہیں کی جاتی ہے راج دوت ہے اس کی گریمہ ہے اس کی مہیمہ ہے جب چرچہ چرنے لگی تو ہمارے جیوان دن سی کرشن نے کہا میں چاہتا ہوں دھر میں بھی یہی ہے ان کا راج جو ان کو واپس کر دینا چاہیے دریو دن نے کہا دیو سوپن بند کرو میں کبھی وہ راج دینے والا نہیں ہوں کنیہ نے کہا اچھا راج نہیں دے سکتے ہو تو پانچ گاؤں دے دو اس نے کہا پانچ گاؤں کی تو بات چھوڑ دو میں سوئی کے اگر بھارک کے برابر بھی بھومی بینا ید کے نہیں دوں گا کنیہ نے کہا کہ جب تم نے نرنے یہ کری لیا ہے کہ ید ہوگا تو میں ید کی گوشنا کرتا ہوں کن تو یہ ید سامان نہیں ہوگا یہ مہا بھارت ہوگا دریودن نے کہا کچھ بھی ہو اور میں سوکار کرنے والا نہیں اس صبح میں بیش پتامہ بھی تھے درونا چار بھی تھے دترا شتہ تو تھائی تھا کرن بھی تھا ہمارے شتہ کو نروی ہو کر گوشنا کر دی کہ اب یہ ید ہوگا اور جانے لگے تو دریودن نے مہا وارت میں تو ورن نہیں ہے کہ دریودن نے ان کو پکڑنا چاہا باندھنا چاہا کینطو بھگوان کے پرباہو کے سامنے وہ باندھ نہیں پھر پراتھنا کی کہ آپ ہمارے جیوان جیوان دھن نے کہ میں شانتی دودھ پاندھ ہوں نیتی کی آدار پر بھی تمہارے آن نہیں لینا چاہیے اور تمہارے آن کا بھوزن تمہیں کر سکتا نہیں تمہارے بھوزن نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اور آج تو ہمارا نیمان ترن بدر کا کے گھر میں ہے اور سکھ جن کہتے ہیں بدر کا بیٹھے تھے وہاں منی من سوچنے لگے کہ ہم نے کب نیمان ترن دیا نہیں تھا تو یہ نیمان ترن کیسے سکار کر لیا کارن کیا ہے کہ جو بدرانی تھی وہ پرم بھاگ تھی بدر تھے بھی کین تو بدرانی کا کہنا اور بدرانی سوچتی تھی اور جب گووین ان کے آہاں گئے اتنے بھاہو سے انہوں نے مہاراج ان کی سیوہ کی ہے اور جب راتری میں بدر جی آئے سنجھا کے سمیں تو دونوں دمپتی نے مل کر کے سیوہ کی پراتا کال جب سری کرشن دواری کا چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد دتراشتر کا گوپٹچر بہت سجگ تھا اس نے پتا لگا لیا کہ راتری میں بش سری کرشن وہاں کیا ہیں تو جان گیا کہ بدر یدی چاہیں گے تو سری کرشن ان کی بات مان جائیں گے اور ید نہیں ہوگا اور ہم کو راجبی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ بدر کی سری کرشن سنتے ہیں تو بدر کو بلایا دوسری دن صبح میں اور بلا کر کہا کہ آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں منطری بھی ہیں ہمارے گھر کے صدد سے ہیں آپ بتائیے کہ یہ کیسے ید روکا جا سکے گا بدر جی نے کہا کہ سیدھا سدھا مانگ یہ سارا کا سارا دارو مدار رہا ہے تو دشت دریو دھن کی وجہ سے ایک کو اٹھا دو سب جگہ سانتی دریو دھن وہیں تھا سبھا میں اس نے کہا کہ یہ ہمارے ٹکڑے کھا کر پڑھنے والا نوکرانی کا بیٹا اس کو یہاں کس نے بلایا ہے اور نریاش شتام اسے سکر نکالو بھئیہ دھیان رکھنا راون نے چاہے کتنے اتیاشار کی ہوں جب تک بھکت کا اپراد نہیں کیا بھگوان نے دن نہیں دیا جب بھویشن کی پٹائی کی اسی دن اس کا سارا پون نے چلا گیا ایسے جس دن ویدر کا اپمان ہوا سمجھ جائیے گا کہ سب کچھ ان کا چلا گیا ساستروں میں ہے کہ بھگوان کا اپمان چاہے بھلے ہو جائے کند بھگوان کے پریمی کا اپمان کبھی نہیں ہونا چاہے رام روش پاوک سوی دھرائی جو اپراد بھگت کر کر رئی جو بھکت کا اپراد کرتا ہے رام روش پاوک میں جلتا ہے بدر تو تیرت یاترہ کرتے ہوئے ڈھرین بدر کاشرم آ دی گئے حریدوار بھی آئے بعد میں تیرت یاترہ کرتے ہوئے بھرندابن پہنچے اور شیدھام بھرندابن میں اسری اڈھو جی سے ملاقات ہوئے سوا بھاوی کے اسری بیٹا نام ایو ساد وارتہ جب سنت ملتے ہیں تو بھگونت کی چرچہ ہوتی ہے اور بیعپاری ملتے ہیں تو بیعپاری کی چرچہ ہوتی ہے کے بھاو ہے اور جب سی مل جائیں دو پھر مہاراج پھر مغلی مغل بیٹھیں دونوں سی تو جب موقع ملے گا کتھا کے بعد جیشتی میں کیسے ہوا جائے اس کا کیسے کیا جائے وہ جہاں جیسا رمتے ہیں لوگ وہ اسی پرکار کی چرچہ ہوتی بیعپاری تو پوچھتا ہے کہ بھاو ہے وہ اپنے بھاو کی چرچہ کرتا ہے ایسے جب دو بھاکت ملتے ہیں تو بھاگوات چرچہ ہوتی ہے سری ادھو جی مہاراج اور ویدر دونوں پرم بھاگوات ہیں دونوں دب ہیں دونوں گووند چرنان راگی ہیں سری ادھو جی مہاراج نے سری کشنا کی چرچہ اتنا رس لے کر کے ادھو نے کہا کہ سنسار میں ہم نے لوگ تو دیکھے ہیں کہ سری کرش جی کوئی دوسرا نہ دیکھے وہ ہمارے رادکاش جی کبھی کبھی کہتے ہیں راجے بھی دیکھے مہاراج بھی دیکھے رام جی سری کوئی راجہ نہ دیکھا تو سچ مجھ میں کرپا کرنے والے بہت دیکھے کہ اندو سری کرش جی سا کرپا دو نہیں دیکھا جگھان سیا پائی ید پی ساد دو وہ پوتنا دشتہ تھی اور سری کرش کو مارنے کے لیے اپنے اس تنوں میں جہر لگا کے گئی تھی بھینکر اپراد ہے جن اس تنوں سے دکھ دپان کر آیا جاتا کو اسی سے جہر پان کرانے گئی تھی یہ تو ممتہ کے ساتھ بھی جہن نے اپراد ہے جہن نے اپراد ہے کہ انتو بارے واس سری کرش ن انہوں نے اس راک شسی کو ماں کی گتی دے دی جو ماں کو ملنی چاہیے تھی جو دودھ پلانے والے کو گتی ملنی چاہیے تھی وہ جہر پلانے والے کو مل گئی ایسی اُدھارتا باد میں سب لیلائن سنکھے پہ سناتے سناتے ساندیپ نے سکت پروکتم برنبھنا دیشت سنبیشت ترم تسمی پرداد برم پترم مرتم پنچ جنو درار ارے وہ اپنے گردیو کے ہاں پڑھنے گئے تھے گردیو کا پتر سمدر میں ڈوب گیا تھا سری ہوتا بھیسم کنی آئی سریہ سروان بتایا کہ کیسے بھیسمک کی کنی کے ساتھ بیعہ کیا کیسے انہوں نے دواری کا بسائی سب ورنبھ کیا اور ورنبھ کر کے بعد میں کہا کہ وہ سری کرشن اب دھرادام چھوڑ کر چلے گئے جو سنا کی چلے گئے سری ہمارے ادو جی محراج سے سن کر بیدر رونے لگے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے میں درشن بھی نہیں کر پایا تب ہمارے شی ادو نے کہا بیدر تم بڑے بھاگ نسالی ہو بڑے بھاگ نسالی ہو کیوں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سری کرشن ہمارے ہیں کند سری کرشن کہتے ہیں کہ ادو ہمارا ہے عرشقوں میں بڑا ایچنتن رہتا ہے عرشق بار بار سری کرشن کو کہتے ہیں ایک بار تو ہنس کے کہ دے تو میرا میں تیرا اور سی تھاکر جی بدو کو کہتے ہیں بدو بیدر میرا ہے اور میرا بیدر جب تمہیں ملے تو اس کو کہ دے نا کہ میترے کے پاس جاندان لیں تو میترے کے پاس جاؤ امار شیف دو جی مہار جرود کرتے ہوئے سری کرشن کے ورہ چنتن میں دوبے ہوئے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی بھومی میں حرید دوار اسی کے اس کی بھومی میں جہاں میترے مہاتمہ رہتے تھے آکر کے ان سے سسنگ کیا ہے میترے مہاتمہ کے ہاں جو سسن چرچا چلی ہے اس کی چرچا سائن کال ہوگی بڑی رسیلی چرچا ہے جس میں آپ کو ترتیس کند کا رہیس ہے اور کچھ ترتیس کند کی چرچائیں بھی سننے کو ملے گی اس پہ ہم سمجھ سیا کر کے آنند لیں ابھی ہم سنکیرتن کرتے ہوئے گووند کا چنتن کرتے ہوئے یہاں سے پرستان کریں پرشاد کے لئے اور ابھی ہم سب بھگوان کا سنکیرتن کریں ہنت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں ہماری یہی پرارتنا ہماری مطی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر انہی کے چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتنا کے ساتھ ان کی یہ بھانی انہی کے پاون پاون چرن آر بندوں میں سمر پیت بھولو بھکت و صل بھگوان کی جے صد گردی بھگوان کی جے سری گنگا میا کی جے نم پار و تی پتے ہر ہر مہا دے ہر ہر بھال دے شام پیاری کنج ویہاری ویہاری شام پیاری کنج ویہاری ویہاری جے جستی حری دا ست دو داری دو داری جے جستی ہر گردی